جی آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں ہم وہ تیسرا مقام پڑ رہے تھے جہاں پر مفعول بھی کہ عامل کو حضف کرنا واجب ہے صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ چار جگہیں ہیں جہاں پر مفعول بھی کہ عامل کو حضف کرنا واجب اور ان میں سے ایک سیماعی ہے یعنی سیماع پر موقوف ہے اس کا کوئی ضابطہ نہیں جبکہ تین جگہیں جو ہیں وہ قیاسی ہیں یعنی قانون کے مطابق ہیں اور آپ کے لئے بھی اس جیسا کوئی مقام آئے تو وہاں آپ کے لئے بھی مفعول بھی کہ عامل کو حضف کرنا واجب ہوگا تو وہ جو واجب جگہیں ہیں ان میں سے پہلی جگہ سیماعی تھی دوسری جگہ منادہ ہے کیونکہ منادہ کو فیل محضوف ادعو نصب دے رہا ہے اور اس کو حضف کرنا واجب اور تیسرا مقام جو ہے ما از میرا عاملوہ علا شریطت تفسیر ہے دیکھو اس کے معنی پہ غور کرو ما وہ مفعول جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے علا شریطت تفسیر تفسیر کی شرط پر کے آگے اس کی تفسیر آ رہی ہو تو اس عامل ناصب کو حضف کرنا واجب ہے اس لئے کیونکہ اگر اس کو ذکر کریں گے تو مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا زیدن زربتو ہو تقدیر عبارت کیا ہے زربتو زیدن زربتو ہو تو پہلے زربتو کو حضف کر لیا گیا اور دوسرا زربتو اس محضوف کی تفسیر کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ ما قبل میں زربتو محضوف ہے تو اگر ما قبل والے زربتو کو بھی ذکر کر دیا جائے تو وہ ہے مفسر اور آگے زربتو ہے اس کی تفسیر تو مفسر اور تفسیر کا اجتماع لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو عام کلام عرب میں دیکھتے ہیں مفسر بھی مذکور ہوتا ہے اور مفسر بھی تو میں نے تفسیر بیان کی تھی کہ مفسر اور مفسر دونوں کلام میں مذکور ہوتے ہیں اس مقام پر جہاں مفسر کے معنی وغیرہ میں کوئی ابحام ہو مفسر کے معنی میں ابحام ہو تو مفسر کے ذکر کرنے کے بعد آگے اس کی تفسیر یعنی اس کا مفسر ذکر کیا جاتا ہے جو اس کی تفسیر بیان کرتا ہے اور یہاں پر جو ہے یہاں پر وہ جو فیل محضوف ہے اس کے معنی میں کوئی ابحام نہیں یہاں ابحام آیا ہی اس کے حضف کی وجہ سے اس کے حضف کی وجہ سے ابحام آیا اور پھر آگے تفسیر لانا پڑی اگر اس کو حضف نہ کرتے تو تفسیر لانے کی حاجت ہی نہیں تھی تو تفسیر لائے ہی کس لیے ہیں کیونکہ ابحام آیا اور وہ ابحام کیوں آیا حضف کی وجہ سے اگر حضف نہ کرتے تو ابحام نہ ہوتا ابحام نہ ہوتا تو تفسیر بھی نہ لانا پڑتی تو لہٰذا اگر یہاں پر اس مفسر کو ذکر کر دیں گے پھر تو کوئی ابحام ہی نہ رہے گا جب ابحام نہ رہے گا تو پھر تو آگے جو تفسیر ہے وہ بیکار ہو جائے گی تو یہ عام مفسر اور مفسر سے مختلف ہیں یہاں پر جو ابحام آیا ہے وہ حضف کی وجہ سے آیا ہے لہٰذا آپ دونوں کو ذکر نہیں کر سکتے ورنہ مفسر کا بیکار ہونا لازم آئے گا اس کے بعد پھر ہم نے ما از میرا عاملوہو علا شریطتی تفسیر کی تعریف پڑی تھی اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ ما از میرا عاملوہو علا شریطتی تفسیر کیسے کہتے ہیں ہر ایسا اسم جس کے بعد فیل یا شبہ فیل آئے اور شبہ فیل سے یہاں کیا مراد ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول باقی شبہ فیل یہاں مراد نہیں ہیں تو ہر ایسا اسم جس کے بعد فیل یا شبہ فیل آئے اور وہ فیل یا شبہ فیل اس اسم سے اعراض کر رہا ہے اس کے اندر وہ عمل نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں یا اس کے متعلق کے اندر مشغول ہے لیکن اس طور پر ہے کہ اگر اسی فیل کو یا اس کے کسی مناسب کو اس اسم پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکے یہ ضروری ہے کہ یہی فیل یا اس کا کوئی مناسب اس اسم کو نصب دے سکے بھئی تو اس کو مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ تَفْصِیرِ کہتے ہیں اور پھر اس کی چار مثالیں بھی صاحبِ کافیہ نے ذکر کی تھی پہلی مثال دیکھئے مطن کے اندر نَحْو زَيْدًا زَرَبْتُهُ تو یہ زَيْدًا زَرَبْتُهُ کے اندر یہ زیدًا مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ تَفْصِیرِ دیکھو یہ ایک ایسا اسم ہے جس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس کی ضمیر میں مشغول ہے اس وجہ سے وہ اس اسم کو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے لیکن اس طور پر کہ اسی فیل زَرَبْتُو کو اگر زیت اور مسلط کریں تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے اور کبھی اس فیل کے مناسب کو مسلط کیا جاتا ہے اور وہ مناسب جو ہے وہ فیلِ مذکور کا مترادف بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی لازم ہو وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے دوسری مثال میں نے آپ کو لکھوائی تھی زَيْدًا زَرَبْتُ غُلَامَهُ زَيْد کے میں نے اس کے غلام کی پٹائی کی تو اس مثال کے اندر دیکھو زَيْدًا جو ہے یہ مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِطِ تِفْصِیر ہے اس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے زَرَبْتُ غُلَامَهُ اور وہ فیل اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے اس کو نصب دے رہا ہے اس وجہ سے وہ اس زیدن کو نصب نہیں دے سکتا لیکن اس طور پر کہ اسی فیل کو یا اس کے کسی مناسب کو زید پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے اور یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ آہان تو نکالیں گے کیا نکالیں گے آہان تو وجہ یہ کہ اسی زَرَبْتُ کو اگر آپ مسلط کریں تو پھر تو مانا خراب ہو جائے گا زَرَبْتُ غُلَامَهُ سے پتا چل رہا ہے کہ زَرَبْتُ غُلَامَ کی پٹائی ہوئی ہے اور اگر آپ زَرَبْتُ نکال لیں گے تو زَرَبْتُ زَرَبْتُ زَیدنگ سے تو پتا چلے گا زَرَبْتُ کی پٹائی ہوئی ہے تو مانا خراب ہو جائے گا مانا تو کیا چاہیے یہاں پر کہ زَرَبْتُ غُلَامَ کی پٹائی ہوئی ہے تو معنی تو یہاں کیا ہے کہ زید کے غلام کی پٹائی ہوئی ہے تو پھر اس کا کوئی مناسب نکالیں گے اور یاد رکھو مناسب کے اندر پھر دو صورتیں ہیں کہ اسی فعل کا کوئی مترادف نکال لیا جائے یا اس فعل کا کوئی ایسا مناسب جو اس مذکورہ فعل کے ساتھ لازم ہو لازم ہو اور یہاں زید کے غلام کی پٹائی اس کے ساتھ لازم ہے زید کی احانت زید کے غلام کی جب میں نے پٹائی کی تو اس سے کیا لازم آیا کہ میں نے زید کی احانت کی ہے تو لہٰذا یہاں پر اہن تو فعل نکالیں گے اہن تو زیدن زربت غلامہ تو یہ اہن تو جو فعل نکالا یہ زربت غلامہ وہ جو فعل ذکر تھا اس کے ساتھ لازم ہے کیا ہے لازم ہے بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا کبھی اسی فعل کو مسلط کیا جائے گا کبھی اس فعل کے مناسب کو اور مناسب کبھی کیا ہوگا کہ اسی کا مترادف ہو یا اس کے ساتھ لازم ہو تو زید کے غلام کی پٹائی اس کے ساتھ لازم ہے زید کی احانت تو یہاں مناسب بللزوم جو ہے وہ مقدر ہوگا بھئی تو تقدیر کلام کیا ہو جائے گا اہن تو زیدن زربت غلامہ ہو اور پھر ایک اور مثال صاحب کافیہ نے ذکر کی زیدن مررتو بھی یہاں پر دیکھو زیدن یہ ما از میرا عاملوہ علا شریطت تفسیر ہے اس کے بعد ایک فعل آ رہا ہے اور وہ فعل اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہے بواستہ حرف جر کے اس طور پر کہ اسی فعل کو یا اس کے مناسب کو زید پر مسلط کریں تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے تو یہاں پر مررتو فعل لازم ہے اس کو زید پر مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو نصب دیتا ہی نہیں کیونکہ وہ تو فعل لازم ہے اس کے لئے مفہول آتا ہی نہیں ہے البتہ یہ باقی وجہ سے مررتو کا فعل متعدی ہو گیا تو یہ جاوزتو کے معنی میں ہو گیا کس میں تو لہٰذا یہ جو بعد میں فعل ہے مررتو بھی اس کا مناسب یعنی جاوزتو یہاں زید کو نصب دے سکتا ہے تو تقدیر عبارت کیا ہے جاوزتو زیدن مررتو بھی جاوزتو زیدن کا بھی یہی معنی کہ میں زید کے پاس سے گزرا تو یہاں دیکھو زیدن پر اسی مررتو فعل کو مسلط کیا یا اس کے مناسب کو مسلط کیا اس کے مناسب کو اور کوئن سا مناسب تھا جو مررتو کے ساتھ لازم ہے یا جو مررتو کا مترادف ہے جو مررتو کا مترادف ہے اس کو مسلط کیا بھئی تو اس نے نصب دے دیا تو بعض اوقات مناسب بالترادف کو مسلط کرتے ہیں اور بعض اوقات مناسب باللزوم کو مسلط کرتے ہیں پھر دوہرائیہ زبان سے کس کو کبھی مناسب بالترادف کو مسلط کرتے ہیں یعنی اس فعل کا بھی وہی معنی ہو جو مذکورہ فعل کا ہے اور کبھی مناسب باللزوم کو مسلط کرتے ہیں جو مذکورہ فعل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اگلی مثال دیکھئے زیدن حبستو علیہی زید کہ میں اس پر روکا گیا میں اس پر بند کیا گیا تو جب ایک چیز کو دوسری چیز کے پاس روک دیا جائے ایک چیز کو دوسری چیز پر بند کر دیا جائے تو اس کا اس چیز کے ساتھ تعلق آ جاتا ہے تو یہاں پر یہ حبستو کو زید پر مسلط نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ حبستو یہ تو فعل مجھول ہے بھئی فعل مجھول ہے اور یہ زید کو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ مفہول کو نصب نہیں دے سکتا بات سمجھ میں آ گئے تو پھر اس کے مناسب باللزوم کو زید پر مسلط کیا جائے گا جب کسی چیز کو دوسری چیز پر روکا جائے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ اس چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق آ گیا تو یہاں یہ حبستو علیہی کا مناسب باللزوم جو ہے وہ لابستو ہے ملابستن کا معنی ہے تعلق ہونا تو یہاں لابستو فعل ہے لابستو زیدن میرا زید کے ساتھ تعلق آیا حبستو علیہی میں اس پر روکا گیا تو یہاں پر حبستو کے مناسب کو مسلط کیا جائے زید پر تو اس کو نصب دے سکتا ہے اور کونسا مناسب مناسب باللزوم یا مناسب بالترادف بھئی مناسب باللزوم حبستو علیہی کے ساتھ لازم ہے لابستو بھئی جب ایک چیز کو دوسری چیز پر روکا جائے تو اس کے ساتھ لازم ہے دیکھو حبستو کا معنی ہے روکنا اور لابستو کا معنی ہے تعلق آنا دونوں مترادف نہیں ہیں دونوں کا معنی ہے الگ الگ ہے ہاں حبستو علیہی کے ساتھ لازم ہے لابستو بھئی بات سمجھ میں آگئی ایک چیز کو دوسری چیز پر روکا جائے تو اس کے ساتھ لازم ہے کیا کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق آ جاتا ہے تو معلوم ہوا یہاں کس کو مسلط کیا گیا مناسب اللزوم کو اور آگے پھر مطن میں صاحبِ کافیہ نے کہا تھا کہ یُن سَبُ بِفِعْلٍ مُزْمَرٍ يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ کہ زید کو نصب دیا گیا ہے ان مثالوں میں یہ جتنی مثالیں گزریں ان سب میں دیکھو زیدن منصوب تھا تو یُن سَبُ زید کو نصب دیا گیا ہے بِفِعْلٍ مُزْمَرٍ ایک ایسے فیل کے ذریعے جو مزمر ہے جو مقدر ہے اور وہ فیل جو ہے یُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ اس فیلِ مُزْمَرٍ کی تفسیر کر رہا ہے وہ فیل جو اس کے بعد ہے بھئی اور وہ کیا ہے وہ فیلِ مُزْمَرٍ جس نے نصب دیا ہے اَيْزَرَبْتُ وَجَاوَسْتُ وَآَهَنْتُ وَلَا بَسْتُ یہ چار فیل ہیں جو على ترتیب ان مثالوں کے اندر مقدر ہیں بات سمجھ میں آگئی اور پھر یہ شروع میں جو ذکر کیا صاحبِ کافیہ نے اَسَّالِسُ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ تَفْسِيرُ یہاں پر صاحبِ جامین نے ما کی تفسیر مفعول کے ساتھ کی مفعول بھی ہی کے ساتھ نہیں کی یہ آپ کے نسخوں میں تو مفعول بھی ہی لکھا ہوا ہے لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ بھی ہی جو ہے یہ کتابت کی غلطی ہے یہ کسی بعد میں لکھنے والے نے اس کا اضافہ کر دیا کیونکہ بحث مفعول بھی ہی کی چل رہی ہے بحث کس کی ہے یہ تیسرا مقام ہے جہاں مفعول بھی ہی کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے تو چونکہ مفعول بھی ہی کی بحث چل رہی ہے اس لیے کسی لکھنے والے نے یہ مفعول کے ساتھ بھی ہی کی قید بڑھا دی لیکن میں نے بتایا یہ کتابت کی غلطی ہے جامی کے اصل نسخوں کے اندر یہ بھی ہی کلاس موجود نہیں بھئی کیوں کیا وجہ ہے صاحبِ جامین نے ما کی تفسیر مفعول کے ساتھ کیوں کی مفعول بھی ہی کے ساتھ کیوں نہیں کی یہ بحث تو مفعول بھی ہی کی چل رہی ہے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ما از میرا عاملہو على شریطت تفسیر یہ صرف مفعول بھی ہی نہیں واقع ہوتا مفعول فی بھی واقع ہوتا ہے جیسے ابھی مثالیں آپ نے دیکھیں زیدن زربتو ہو یہ زیدن مفعول بھی ہی ہے کیا ہے مفعول بھی ہی تو یہ جو مثالیں ذکر ہوئیں یہ تو مفعول بھی ہی کی مثالیں تھیں زید کوئی زمانے کا نام تو نہیں ہے وہ مفعول فی تو نہیں ہے وہ تو مفول بھی ہی ہے لیکن مفول فی بھی اسی طرح آتا ہے جیسے میں نے مثال لکھوائی تھی یوم الجمعہ تی سمت فیہی جمعہ کا دن کے روزہ رکھا میں نے اس میں فیہی کی حاضمیر یوم الجمعہ کو راجے توجہ ہے تو یہ سمت ساما یا سمو کا معنی روزہ رکھنا سمت فیہی میں نے جمعہ کے دن میں روزہ رکھا دیکھو یوم الجمعہ تی یہ ما از میرا عاملہو علا شریطت تفسیر ہے اس کے بعد ایک فیل سمت آ رہا ہے اس اسم یعنی یوم الجمعہ کی زمیر میں مشغول ہے سمت فیہی تو سمت مشغول ہے یوم الجمعہ کی زمیر میں بواستہ فی کے بھئی تو ما از میرا عاملہو علا شریطت تفسیر مفول بھی بھی واقع ہوتا ہے اور مفول فی بھی واقع ہوتا ہے تو یہ جو تعریف کی گئی یہ تعریف عام ہے تو یہ دونوں قسم کے ما از میرا عاملہو علا شریطت تفسیر کو شامل ہے کس کو مفول بھی کو بھی اور مفول فی کو بھی لہذا اس لئے صاحب جامع بھی اس تعریف کو عام رکھنا چاہتے ہیں تو ما کی تفسیر انہوں نے مفعول ان کے ساتھ کی کہ وہ تیسرا مقام وہ مفعول ہے اب چاہے جو بھی مفعول ہو چاہے چاہے مفعول بھی ہو چاہے مفعول لہو ہو چاہے مفعول فی ہو چاہے مفعول معہو ہو چاہے مفعول مطلق ہو یعنی سب کو شامل ہے لیکن واقع ان میں سے دو ہی ہوتے ہیں کون سے مفعول بھی اور مفعول فی تو اس لئے مفعول کا لحظ مطلق لائے تاکہ دونوں قسم کے مفعول اس میں داخل ہو جائیں جو ما از میرا واقع ہوتے ہیں بات سمجھ میں ہو تو تفسیر کی ما کی مفعول ان کے ساتھ لیکن یاد رکھو مراد مفعول بھی ہی ہے تفسیر ما کی تفسیر کس کے ساتھ کی مفعول کے ساتھ تاکہ دونوں قسمیں اس میں داخل ہو جائیں یہ تعریف دونوں قسموں کی ہو جائے لیکن مراد جو ہے مفعول بھی ہی ہے کیونکہ بحث اس وقت کس کی چل رہی ہے یہاں مفعول بھی ہی کی تو تعریف کی عام اور مراد ہے خاص تعریف کی عام یعنی ہر وہ مفعول جس کے عامل کو کیا کر لیا جائے مقدر کر لیا جائے تفسیر کی شرط پر ہر وہ مفعول چاہے وہ مفعول بھی ہی ہو چاہے مفعول فی تو تعریف کی عام اور مراد ہے خاص بھئی اور عام بول کر خاص مراد لے سکتے ہیں جیسے انسان عام ہے اور زید خاص ہے اور انسان بول کر آپ زید کا ارادہ کر سکتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی تعریف کی عام اور مراد ہے خاص بھئی اور یہ عام بول کر خاص کا ارادہ صحیح ہے جی اب آئیے آگے دیکھئے سبق بھئی مشتغلن ذالک الفعل او شبہوہ عنہو مشغول ہو وہ فعل یا شبہ فعل عنہو یعنی اس اسم سے اعراض کر رہا ہو توجہ ہے پھر یہ تعریف کو ذرا مطن کو مطن سے جوڑیں وَهُوَ كُلُّسْ مِنْ بَعْدَهُ فِعْلٌ اَوْ شِبْهُوہُ مُشْتَغِلٌ اور مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْسِير ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل آئے مشتغلن عنہو اور وہ فعل جو ہے وہ اعراض کرنے والا ہو اس اسم سے بِزَمِيرِهِ بَوَجَبْ مَشْغُول ہونے اس کی زمیر کے اندر اَوْ مُتَعَلِّقِهِ یا اس زمیر کے مُتَعَلِّق میں توجہ ہے بھئی پہلے یہ پھر دوبارہ دیکھئے یہ مطن مطن دیکھئے یہ حل ہو جائے گا تو ساتھ شرع بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہتے ہیں وَهُوَ كُلُّس مِن بَعْدَهُ فِعْلٌ اَوْ شِبْحُوہُ كِمَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْسِير ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد ایسا فعل یا ایسا شبہ فعل آئے مشتغلن عنہو اشتغلہ کا سیلہ جب عن آئے تو اس کا مانع ہوتے ہیں اعراض کرنے کے ایم مشتغلن ایم معارضن اعراض کرنے والا ہو یعنی مو موڑنے والا ہو اس سے تو ہر ایسا اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل آئے مشتغلن عنہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اعراض کر رہا ہو عنہو اس اسم سے ہا زمید کس کو راجے ہے اسم کو وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہے اس کے اندر عمل نہیں کر رہا توجہ ہے بھئے وہ مثالیں ذہن میں رکھو پھر آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑے گا زیدن زربتوہو یہ زربتوہو زیدن میں عمل نہیں کر رہا اسے اعراض کر رہا ہے کیوں کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں مشغول ہے تو مشتغلن عنہو تو یہ مشتغلن کس معنی میں ہے معارضن کے معنی میں تو وہ فعل یا شبہ فعل اعراض کر رہا ہو عنہو ہا زمید اس اسم کو راجے ہے اس اسم سے اعراض کر رہا ہو بی ضمیری ہی اس وجہ سے کہ وہ مشغول ہے بی ضمیری ہی اس اسم کی ضمیر میں او فی متعلق ہی یا اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے زیدن زربتوہو یہ زربتو زیدن کی ضمیر میں مشغول ہے اور زیدن زربتو غلامہو یہ جو زربتو ہے یہ زیدن کے متعلق میں مشغول ہے اس کی ضمیر میں مشغول نہیں ہے بھئی اب یہ عبارت ذرا سمجھ لیں بھئی یہ مشتغلن کے بعد عنہ آیا اور پھر آگے بزمیری ہی او متعلق ہی آیا تو یہاں دو حروفیں جارہ آگئے ایک عنہ اور ایک بزمیری ہی یہ با جارہ آگیا تو عن بھی آیا اور با بھی آئی یاد رکھو یہ جو اشتغلہ ہے اس کا صلاح عن نہیں آتا اس کا صلاح با آتا ہے یہ جو بزمیری ہی میں با ہے یہ با صلاح آتی ہے اشتغلہ فیل کا اور یہ جو عن ہے یہ اشتغلہ کا صلاح نہیں آتا مگر یہاں تو عنہو ہے تو علماء پھر اس کا جواب دیتے ہیں شارحین جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشتغلن یہاں آیا اس کے اندر تزمین ہے کیا ہے تزمین اور تزمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کا معنی ملحوظ ہو اور آگے آنے والا صلاح اس پر دلالت کرے ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کا معنی ملحوظ ہو اور آگے آنے والا صلاح یعنی وہ جو آگے آنے والا حرف جر ہے وہ اس پر دلالت کرے تو یہاں پر بھی مشتغلن کا صلاح تو عن نہیں آتا ہاں یہ عن دلالت کر رہا ہے کہ مشتغلن کے اندر فارغن کا معنی ملحوظ ہے مشتغلن بھی اس میں فاعل اور فارغن بھی کیا ہے اس میں فاعل ہے دیکھو فاعل کے وزن پر تو یہ مشتغلن متضمن ہے کس کے معنی کو فارغن کے معنی کو اور فرغ یفرغو فراغن کا صلاح تو عن آتا ہے توجہ ہے اور میں نے ابھی آپ کزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ تزمین کے اندر جس دوسرے فیل کا معنی ملحوظ ہوتا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے یا تو حال بنا کر یا عطف کے ذریعے یا حال بنا کر یا عطف کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی مشتغلن وفارغن عنہ عطف کر دیں مشتغلن وفارغن عنہ اور تو یہ عنہ کس سے جڑے گا فارغن سے اور آگے بزمیری ہی جو ہے وہ باجارہ وہ مشتغلن سے جڑے گی وہ کس سے جڑے گی مشتغلن سے کیونکہ مشتغلن کا صلح با آتا ہے اشتغلہ بھی شے کا کیا معنی ایک شے میں مشغول ہونا ایک شے میں مشغول ہونا تو مشتغلن ذرا یہ عنہو کو چھوڑ دیں مشتغلن بھی ضمیری ہی وہ فیل یا شبے فیل مشغول ہے اس اسم کی ضمیر میں او متعلق ہی یا اس کے متعلق میں تو یہ بات صلح کس کا مشتغلن کا میں نے بتایا تھا کہ یہ حروف جارہ جس سے متعلق ہوتے ہیں یہ اسی کا صلح کہلاتے ہیں تو یہ بات جارہا کس کے ساتھ متعلق مشتغلن کے ساتھ تو یہ صلح ہے مشتغلن کا اور عنہو یہ کس کا صلح ہے یہ فارغن کا صلح ہے بات سمجھ میں آگئی تو ایک صورت یہ کہ فارغن کو عطف کے ساتھ ذکر کیا جائے اور یوں کریں اس کو آخر میں ذرا لے جائیں مشتغلن بزمیریہی او متعلق ہی وفارغن عنہو کہ وہ فعل یا شب فعل مشغول ہو اس اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق میں وفارغن عنہو اور اس اسم سے فارغ ہو یعنی اس کے اندر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی ضمیر یا متعلق میں مشغول ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو دوسرا فعل جس کا معنی ملہوز ہوتا ہے تضمین کے اندر اس کو حال بنا کر لے آتے ہیں مشتغلن فارغن عنہو عطف نہ کریں پہلے تو ہم نے عطف کیا تھا اب کیا کریں اس کو حال بنائیں مشتغلن فارغن عنہو توجہ ہے اور یہ فارغن عنہو کو ذرا آخر میں لے جائیں کیونکہ بزمیریہی او متعلق ہی نے جڑنا ہے مشتغلن سے تو کیسے ہی بارت بن گئی مشتغلن بزمیریہی او متعلق ہی فارغن عنہو وہ فیل یا شب فیل اس اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق میں مشغول ہو اس حال میں کہ وہ فیل یا شب فیل فارغن عنہو اس اسم سے فارغ ہو یعنی اس کے اندر عمل نہ کر رہا ہو کیوں نہیں عمل کر رہا کیونکہ اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں مشغول ہے عبارت سمجھ میں آگئی تو یہ عنہو صلحہ کس کا ہے فارغن کا کیونکہ فراغا یفرغو فراغن کا صلح عن آتا ہے بات سمجھ میں آگئی جبکہ بعض شارحین نے اور جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مشتغلن کا صلح عن آ رہا ہے معلوم ہوا یہاں مشتغلن اپنے معنی میں ہے ہی نہیں بلکہ یہاں یہ معرزن کے معنی میں ہے اعراض یعراض اعراض کا صلح بھی عن آتا ہے تو یہ مشتغلن کس معنی میں ہے معرزن دونوں جوابوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے پہلے جواب کے مطابق مشتغلن کا اپنا معنی بھی ملحوظ تھا اور فارغن کا معنی بھی ملحوظ تھا مشتغلن کا اپنا معنی ملحوظ تھا اسی لئے بزمیری ہی اس مشتغلن سے جڑ گیا بزمیری ہی اور متعلق ہی مشتغلن سے جڑ گیا اور اس کے اندر فارغن کا معنی بھی ملحوظ تھا یہ عنہ اس فارغن سے جڑ گیا لیکن دوسری صورت میں یہاں تزمین نہیں ہے مشتغلن کے اندر معرزن والا معنی نہیں ملحوظ بلکہ یہ مشتغلن معرزن کے معنی میں کر لیں کیا کر لیں معرزن کے معنی میں یعنی مشتغلن کا یہاں اپنا معنی ہے یعنی یہ مجازی معنی میں ہے جیسے شیر جنگلی درندے کو کہتے ہیں لیکن کبھی ہم شیر کا لفظ بول کر بہادر آدمی مراد لے لیتے ہیں تو جب شیر بول کر بہادر آدمی مراد لیا تو دیکھو یہ تو اس کا حقیقی معنی نہیں یہ مجازی معنی ہے تو یہاں پر بھی مشتغلن کس معنی میں لے لیں معارضن کے معنی میں کس معنی میں معارضن کے معنی میں لے لیں تو مشتغل ان کو ہٹا دو یہاں معارضن کو ہی لے آؤ کہ وہ فیل یا شیبہ فیل معرزن عنہو وہ اس اسم سے اعراض کرنے والا ہے بھئی ایک اسم آیا زیدن زربتوہو یہ زیدن ایک اسم آیا اور اس کے بعد زربتوہو فیل آیا اور یہ فیل اس زیدن سے اعراض کر رہا ہے کیوں اعراض کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کی ضمیر یا متعلق میں عمل کر رہا ہے تو لہذا یہ مشتغلن معرزن کے معنی میں ہوا توجہ ہے اور پھر آگے بی ضمیری ہی او متعلق ہی اس کو ہم نے کس کے ساتھ جوڑا تھا مشتغلن سے لیکن مشتغلن تو اب اپنے معنی میں ہے ہی نہیں تو اب یہ بی ضمیری ہی اسے نہیں جوڑ سکتا کیونکہ یہاں تو مشتغلن معرزن کے معنی میں ہے تو پھر اس صورت میں یہ بات کو سببیہ بنا لیں گے کہ وہ فیل یا شبے فیل معرزن عنہو اس اسم سے اعراض کر رہا ہو بی ضمیری ہی اے بی سببی ضمیری ہی او متعلق ہی اس اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق کی وجہ سے یعنی اس کے اندر عمل کرنے کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی یا یوں کریں یوں کریں کہ مشتغلن کو معرزن کے معنی میں نہ لیں بلکہ یوں کہیں کہ مشتغلن کے اندر معرزن کا معنی بھی ملحوظ ہے یعنی تضمین ہے یعنی یعنی تضمین کی دونوں صورتیں بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ مشتغلن کے اندر فارغن والا معنی ملحوظ ہے اور یعنی فارغن کا صلح ہے یا مشتغلن کے اندر معرزن کا معنی بھی ملحوظ ہے اور عنہ معرزن کا صلح ہے توجہ ہے یا تو دونوں کے لئے ہی تضمین بنا لو مشتغلن میں اپنا معنی بھی ملحوظ اور فارغن کا معنی بھی ملحوظ یا مشتغلن میں اپنا معنی بھی ملحوظ اور معرزن کا معنی بھی ملحوظ ہے یعنی دونوں صورتوں میں تضمین ہی بنا لو اور دونوں صورت میں جب تزمین بنائیں گے تو بیزمیری ہی اور متعلقی ہی کو مشتغلوں سے جوڑیں گے اور یہ عنہو کو وہ جو دوسرا فعل ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے توجہ ہے اور آپ چاہے تو یوں کہیں کہ مشتغلوں معرزوں کے معنی میں ہے یعنی اپنے حقیقی معنی میں ہے ہی نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے تزمین کی صورت میں یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے کیونکہ تزمین یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک فعل دوسرے فعل کے معنی میں ہو جائے بلکہ فعل کا اپنا معنی بھی ملحوظ ہوتا ہے مشتغلوں کا اپنا معنی بھی ملحوظ ہے اور ساتھ فارغوں کا معنی بھی ملحوظ ہے تو تزمین کے اندر آپ دونوں صورتیں بنا سکتے ہیں کہ یہ متضمن ہے کس کو فارغوں کو یا معرزوں کو اور آپ چاہیں تو کہیں کہ یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہی نہیں بلکہ مشتغلوں کس معنی میں ہے معرزوں کے معنی میں ہے اور اس صورت میں پھر یہ باسببیہ بنا دیں گے جی تو کہتے ہیں مشتغلن جی متن متن دیکھئے مشتغلن عنہو وہ فعل یاسی بے فعل اعراض کرنے والا ہو عنہو اس اسم سے یہ حاضر امیر کس کو راجے اسم کو یہ یاد رکھنا آگے شرائے گی تو آپ کو پھر بات سمجھ میں آئے گی عنہو کی حاضر امیر کس کو راجے اس اسم کو راجے ہے اور بزمیری ہی یہ زمیری ہی کی حاضر امیر بھی اس اسم کو راجے کہ وہ فعل اعراض کرنے والا ہو اس اسم سے بزمیری ہی او متعلقی ہی اس اسم کی زمیر یا اس کے متعلق کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی پھر سنیں پھر سنیں یہ عنہو کو صلاح بنائیں کس کا فارغن کا یا معرزن کا تزمین ہے اور مشتغلن کے اندر کس کا معنی ملحوظ ہے فارغن کا یا معرزن کا اور یہ عنہو اس کا صلاح ہے اور یہ بزمیری ہی او متعلقی ہی یہ جو با ہے یہ صلاح ہے کس کا مشتغلن کا توجہ ہے یا دوسری تقریر کیا تھی کہ مشتغلن مجازی معنی میں ہے اور یہ یہاں تزمین نہیں ہے بلکہ مشتغلن کس معنی میں ہے معرزن کے معنی میں ہے اور یہ عنہو اس کا صلاح ہے اور یہ بزمیری ہی کی با کو سببیہ بنائیں اس کو مشتغلن کا صلاح نہ بنائیں اور عنہو کی حاضر امیر کس کو راجے اس اسم کو اور بیزمیر ہی اور متعلق ہی کہ ہا زمیر بھی کس کو راجے اس اسم کو کہ وہ فیل یا شیبے فیل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو اور وہ فیل یا شیبے فیل اس اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق کی ضمیر میں مشغول ہو اب دیکھئے بھئی شرع کے ساتھ کہتے ہیں مشتغلن ذالک الفعل او شبہو اور وہ فیل یا شیبے فیل جو ہے اعراض کرنے والا ہو عنہو کس سے اس اسم سے لیکن صاحب جامعی آگے فرما رہے ہیں مطن میں تو کیا آیا وہ فیل یا شیبے فیل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو توجہ ہے صاحب جامعی بتلائیں گے بھئی وہ فیل یا شیبے فیل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو اس کے اندر عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو یہ معنی ہے اَيْ عَنِ الْعَمَلِ فِي ذَلِقَ الْإِسْمِ یعنی اس اسم کے اندر عمل کرنے سے وہ فعل یا شب فعل اعراض کر رہے ہوں بِزَمِيرِهِ اس کی ضمیر کی وجہ سے یعنی اس کی ضمیر کے اندر عمل کرنے کی وجہ سے تو یہاں بھی عمل کا معنی نلحوظ ہوگا بِزَمِيرِهِ اَيْ بِالْعَمَلِ فِي زَمِيرِهِ اَوْ فِي مُتَعَلِّقِهِ اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اَيْ مُتَعَلِّقِ ذَلِقَ لِسْمِ اَوْ مُتَعَلْلِقِ ذَمِيرِهِ بھائی مطن میں کیا آیا اَوْ مُتَعَلِّقِهِ اور صاحبِ جامی کیا فرمارے ہیں متعلقہ کی تفسیر کر رہے ہیں اَيْ مُتَعَلِّقِ ذَلِقَ لِسْمِ اَوْ مُتَعَلِّقِ ذَمِيرِهِ بتلانا یہ چاہتے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ متعلق ہی کی حاضر امیر کس کو راجے اسی اسم کو صاحب جامعی ایک اور احتمال بھی بتائیں گے کہ یہ حاضر امیر یا تو اسی اسم کو راجے ہے یا یہ جو ضمیر کا لفظ پیچھے آیا اس کو راجے ہے کہ وہ فعل یا شب فعل مشغول ہوگا اس اسم کی ضمیر میں یا اس اسم کے متعلق میں یا اس کی ضمیر کے متعلق میں یوں کہیں ذرا اس مثال پر نظر رکھیں زیدن زربت غلامہ زیدن زربت غلامہ یہ زیدن یہ ما ازمرا عاملوہ علی شریطت تفسیر ہے اور زربت فعل اس کے بعد آیا اور یہ فعل مشغول ہے کس کے اندر غلامہ کے اندر اور یہ غلامہ کے اندر حاضر امیر کس کو راجے وہ جو ماقبل میں اسم تھا یعنی زید یہ اس کو راجے ہے تو یہ فعل اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے یہ فعل وہ غلام کس کا ہے زید کا ہے تو یہ اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل اس زمیر کے متعلق میں مشغول ہے دیکھو غلامہو غلام مضاف ہے اور ہا زمیر مضافلہ ہے تو یہ غلام زمیر کا بھی تو متعلق ہو گیا آپ یوں بھی کہ بات ایک ہی ہے زمیر بھی تو زید کو راجے ہے تو یوں کہو یہ غلامہو جو ہے یہ زید کا متعلق ہے یعنی زید کا غلام ہے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلامہو جو ہے یہ اس ضمیر کا متعلق ہے کیونکہ ضمیر کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے تو بات ایک ہی ہے لیکن دو طریقوں سے ذکر کی جا سکتی ہے تو وہ فعل یا شبے فعل مشغول ہے اس اسم کے متعلق میں یا اس کے ضمیر کے متعلق میں بات ایک ہی ہے لیکن بہرحال یہاں جو آیا نا اوفی متعلقی ہی یہاں بتلانا چاہتے ہیں کہ متعلقی ہی کی ہاں ضمیر یا تو اس اسم کو راجع کریں کہ وہ فعل یا شبے فعل اس کے متعلق میں مشغول ہے اس اسم کے متعلق میں یا یہ ہاں ضمیر یہ جو پیچھے ضمیر کا لفظ آیا اس ضمیر کو راجع کریں کہ وہ فعل یا شبے فعل اس ضمیر کے متعلق میں مشغول ہے دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں تو یہی بیان کر رہے ہیں او فی متعلقی ہی ای متعلقی ذالک الاسمی یعنی اس اسم کے متعلق میں او متعلقی ضمیری ہی یا اس اسم کی ضمیر کے متعلق کے اندر وہ مشغول ہے وَحَاسِلُهُ اور حاصل یہ ہے حاصل یہ ہے اب حاصلِ معنی بیان کرنے لگے ہیں حاصل یہ جو اوپر مطن گزرا اور اس کی شرع کی حاصلِ معنی بیان کر رہے ہیں وَحَاسِلُهُ اور اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ اَنْ يَقُونَ الْفِعْلُ اَوْشِبْهُهُ مُشْتَغِلًا کہ وہ فعل یا شبِ فعل مشغول ہوں بِالْعَمَلِ عمل کرنے میں فِي زَمِيرِ ذَلِكَ الْإِسْمِيَا وْمُتَعْلِقِهِ اس اسم کی زمیر میں یا اس کے بھئی عبارت پہ غور کرو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ جو بِزَمِيرِهِ میں بَا ہے یہ کس کے ساتھ مطالق ہے مشتغلون یہی بیان کریں دیکھو مطن میں کیا آیا تھا مُشْتَغِلُنَ عَنْهُ بِزَمِيرِهِ درمیان میں عَنْهُ تھا صاحبِ جامی اس عَنْهُ کو آخر میں لے جائیں گے اور یہ جو بِزَمِيرِ ہی ہے اس کو مشتغلون کے ساتھ جوڑیں گے اور بِزَمِيرِ ہی کا کیا معنی کیا تھا صاحبِ جامی نے بِزَمِيرِ ہی اَيْبِالْعَامَلِ فِي زَمِيرِ ہی زمیر میں مشغول ہونے سے مطلب یہ ہے کہ زمیر کے اندر عمل کے اندر مشغول ہیں توجہ ہے کہ وہ فیل یا شبِفیل مشتغلون بِزَمِيرِ ہی وہ فیل یا شبِفیل اس زمیر میں مشغول ہیں کیا معنی اس زمیر میں مشغول ہیں یعنی اس کے اندر عمل کرنے میں مشغول ہیں توجہ ہے مطلب میں کیا آیا تھا پھر دیکھو مطلب مشتغلون بِزَمِيرِ ہی بِزَمِيرِ ہی کے بعد کیا نکالا تھا اَيْبِالْعَامَلِ فِي زَمِيرِ ہی کہ وہ اس زمیر کے اندر عمل کرنے میں مشغول ہوں اب یہ حاصل کلام میں بھی یہی عبارت ہے مُشتغِلًا بِالْعَمَلِ فِي زَمِيرِ ذَلِكَ الْإِسْمِ مُشتغِلًا بِالْعَمَلِ معلوم ہے یہ با صلاح ہے اس کو دیکھو مُشتغِلًا کے ساتھ لاکر جوڑ دیا پھر سنو وَحَاسِلُهُ اور حاصل یہ ہے كَيَكُونَ الْفِعْلُ أَوْشِبْحُهُ مُشتغِلًا بِالْعَمَلِ یہ بِالْعَمَلِ کو مُشتغِلًا کے ساتھ لاکر کیابت لانا چاہتے ہیں صاحبِ جامی کہ یہ بِالْعَمَلِ سِلَا ہے کس کا مُشتغِلًا کا تو حاصل یہ ہے كَيَكُونَ الْفِعْلُ أَوْشِبْحُ مُشتغِلًا کہ وہ فیل یا شِبِ فیل مشغول ہو بِالْعَمَلِ عمل کرنے میں وہ فیل یا شِبِ فیل عمل کرنے میں مشغول ہو بھئی کس چیز میں عمل کرنے میں مشغول ہو فی زمیر اِذَالِكَ الْإِسْمِ یا متعلق ہی اس اسم کی زمیر میں یا اس کے متعلق میں عمل کرنے میں مشغول ہو فارغًا عنِ الْعَمَلِ دیکھو اب وہ جو تزمین تھی تزمین کی شرع کیسے کرتے ہیں جہاں تزمین ہو وہاں شرع کیسے کرتے ہیں میں نے بتایا تھا یا تو عطف کرتے ہیں مُشتغِلٌ وَفَارِغٌ عَنْهُ یا کیا کرتے ہیں حال بنا کر لے آتے ہیں مُشتغِلٌ فَارِغًا عَنْهُ تو یہاں یہ حال بنا کر اسی لیے لائے یہ اشارہ کر رہے ہیں تزمین کی طرف فارغًا عنِ الْعَمَلِ فِي مطن میں کیا تھا عَنْهُ پھر آؤ مطن پر ذرف عَنْهُ فارغ ہو اس اسم سے حاضر امیر کس کو راجے اسم کو لیکن اس کی تفسیر کیا کی اشارہ ہے جامی میں اس اسم سے فارغ ہو یعنی اس سے عمل کرنے سے فارغ ہو عَنِ الْعَمَلِ فِي ذَلِقَ الْإِسْمِ اس اسم میں عمل کرنے سے فارغ ہو یہاں بھی وہی فرما رہے ہیں فارغًا عَنِ الْعَمَلِ فِيهِ کہ اس اسم کے اندر عمل کرنے سے وہ فیل یا شب فیل فارغ ہیں یعنی اس میں عمل نہیں کر رہے کیوں نہیں عمل کر رہے بِسَبَبِ ذَلِقَ الْإِشْتِغَالِ اس مشغولیت کی وجہ سے وہ جو اس اس اسم کی ضمیر یا متعلق میں مشغول ہے اس مشغولیت کی وجہ سے وہ اس اسم کے اندر عمل نہیں کر رہے توجہ ہے زیدن زَرَبْتُهُ یہ زَرَبْتُهُ زیدن میں کیوں نہیں عمل کر رہا کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں مشغول ہے اس وجہ سے اور زیدن زَرَبْتُ غُلَامَهُ یہ زَرَبْتُهُ کیوں زید میں عمل نہیں کر رہا کیونکہ یہ اس کے متعلق میں مشغول ہے کوئی اور مانع نہیں ہے صرف ایک ہی مانع ہے کہ وہ اس کی ضمیر میں مشغول ہے وہ ایک کو نصب دے سکتا ہے دو کو نصب نہیں دے سکتا تو کہتے ہیں فارغا نعانی العملی فیہی اس حال میں کہ وہ فیل یشی بے فیل فارغ ہو اس اسم کے اندر عمل کرنے سے بھئی کیوں فارغ ہو کہتے ہیں بی سببی ذالک الاشتغالی اس اشتغال کی وجہ سے لا بی سبب آخرہ کسی دوسری وجہ سے نہیں کوئی اور مانع نہیں ہونا چاہیے مانع صرف کیا ہے وہ اس اسم کی ضمیر یا متعلق کے اندر جو اشتغال ہے وہ ہے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا اب ایک قیمتی بات یاد رکھنا قیمتی بات یاد رکھنا ذرا پیچھے متن پر آئیے متن پر آئیے مشتغلن عنہ بزمیریہ او متعلقہ یہ مشتغلن کے بعد ایک تو عنہ جار مجرور آ رہا ہے اور ایک بزمیریہ جار مجرور آ رہا ہے اور میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ یہ بزمیریہ کو جوڑیں گے مشتغلن سے کیونکہ اشتغالہ کا صلح با آتا ہے اور عنہ کو جوڑیں گے کیسے فارغن یا معارضن سے جوڑیں گے کیونکہ ان کا صلح عن آتا ہے مشتغلن کا صلح عن نہیں آتا تو یاد رکھو یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے اس طرح ذکر کیا کہ یہ عنہ اس فارغن یا معارضن سے متعلق ہے ورنہ حقیقت میں یہ عنہ اور بزمیریہی دونوں اسی مشتغلن سے متعلق ہیں بات سمجھ میں آگئی ہے نکتہ ہمیشہ یاد رکھنا وہ سمجھانے کے لئے میں نے کہا تھا کہ یہ عنہ کس سے متعلق ہے معارضن سے یا فارغن سے کیونکہ یہ مشتغلن کا صلح نہیں آتا وہ صرف سمجھانے کے لئے کہا تھا حقیقت میں یہ دونوں اسی مشتغلن سے متعلق ہیں بزمیریہی یہ تو اس لئے مشتغلن سے متعلق ہے کیونکہ مشتغلن کا اپنا صلح با آتا ہے تو یہ با متعلق ہے مشتغلن سے اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے کیونکہ اس کا اپنا صلح کیا آتا ہے با اور یہ عنہ بھی اسی مشتغلن سے متعلق ہے لیکن بائی اعتبار کہ اس میں تزمین ہے یہ عنہ یہ بھی اسی مشتغلن سے متعلق ہے با اعتبار تزمین کہ اس کے اندر فارغن یا مورزن کا معنی ملہوز ہے تو جب اس کے اندر مورزن یا فارغن کا معنی ملحوظ ہے تو عنہ اسی سے پھر جڑ جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو یہ دونوں اسی سے جڑیں گے بی زمیری ہی بھی اور عنہ بھی بی زمیری ہی مشتغلوں سے جڑے گا مشتغلوں کی اپنی ذات کے اعتبار سے کیونکہ اس کا اپنا صلح با آتا ہے اور عنہ جڑے گا مشتغلوں سے تزمین کے اعتبار سے کہ اس کے اندر فارغن یا معارضن کا معنی ملحوظ ہے اور ان کا صلح تو عن آتا ہے تو وہی عنہ مشتغلوں سے جڑے گا کیونکہ مشتغلوں میں ان کا معنی ملحوظ ہے تو ایک ہی فعل سے دو مختلف صلح جڑ سکتے ہیں مختلف اعتبار سے ایک مثلا یہاں جڑ رہا ہے اس کے اپنی ذات کے اعتبار سے اور ایک تزمین کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بحیس اس طور پر جی پہلے مطن مطن دیکھو اس طور پر اگر مسلط کر دیا جائے اس اسم پر مسلط کر دیا جائے اس اسم پر ہوا اسی فعل یا شب فعل کو اسی فعل یا تو ہوا ضمیر فعل یا شب فعل کو راجے ہے اور وہ تو دو ہیں اور ضمیر تو مفرد کی ہے تو میں نے جواب کل کے سبق میں ذکر کیا تھا کہ کہ وہ احد الامرین کی تعویل میں ہے کیونکہ ان کے درمیان کیا ہے آو ہے ایک وقت میں ایک آئے گا بھئی بحیس لو سلط علیہ ہوا اس طور پر کہ اگر اس اسم پر اسی فعل یا شب فعل کو مسلط کر دیا جائے او مناسب ہو یا اس کے کسی مناسب کو مسلط کر دیا جائے لن نصبہ ہو تو وہ اس کو نصب دے سکے اب شرعہ کے ساتھ دیکھئے بحیس اس طور پر لو سلط اگر مسلط کر دیا جائے اسی فعل یا شب فعل کو اور اسی فعل یا شب فعل کو اسی طرح مسلط کرنا ہے ضمیر وغیرہ کے ساتھ یا ضمیر وغیرہ سے خالی کر کے زیدن زربتو ہو یہ زربتو ہو زیدن میں عمل کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ضمیر میں مشغول ہے تو اسی ضربتو کو اگر زید پر مسلط کریں اور مسلط کس طرح کریں گے ضمیر سمیت مسلط کریں گے ضربتو ہو زیدن کہیں گے بھئی ضربتو ہو لائیں گے تو وہ تو ابھی بھی ضمیر میں مشغول ہے لہذا کیا ضروری ہے اس اشتغال سے اس کو خالی کر لیا جائے وہ جو ضمیر وغیرہ ہے اس کو ختم کر کے پھر اس کو مسلط کیا جائے تو یہی کہہ رہے ہیں لَوْسُلِّتَ وَگر اس کو مسلط کر دیا جائے بِمُجَرَّدِ رَفْعِ ذَالِكَ الْاشْتِغَالِ مَحَضُ اس اشتغال کو اٹھاتے ہوئے اس کو ختم کرتے ہوئے عَلَيْهِ اَيْعَلَى ذَالِكَ الْاشْمِ اس اسم کے اوپر مسلط کر دیا جائے اس اشتغال کو اٹھا کر اسی اسم پر پھر ذرا ترجمہ دیکھو لَوْسُلِّتَ اگر مسلط کر دیا جائے اس اشتغال کو اٹھا کر اس اسم پر کس کو مسلط کر دیا جائے ہوا اسی فیل یا شب فیل کو تو کہتے ہیں ہوا اَيْ اَحَدُ الْأَمْرَيْنِ ان دو چیزوں میں سے ایک اس کو مسلط کر دیا جائے اَحَدُ الْأَمْرَيْنِ کیا ہے کہتے ہیں اَلْفِعْلُ اَوْشِبْهُ بِعَيْنِهِ بِعَيْنِهِ وہی فیل یا شب فیل بِعَيْنِهِ وہی فیل یا شب فیل اسی کو مسلط کر دیا جائے اَوْمُنَاسِبُهُ یا اس کے مناسب کو مسلط کر دیا جائے اور میں نے بتایا تھا مناسب کے اندر پھر دو صورتیں ہیں ایک مناسب بِترادُف ہے اور ایک مناسب بِالْلُزُوم ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس کے مناسب کو مسلط کر دیا جائے اَيْمَا يُنَاسِبُهُ بِترَادُفِ یعنی وہ فیل جو فیل مذکور کے مناسب ہو بِترادُفِ کس کی وجہ سے ترادُف کی وجہ سے یہ بات سببیہ ہے ترادُف کی وجہ سے اَوِلْلُزُومِ یا لُزُوم کی وجہ سے یعنی ایسا فیل یا شبِ فیل جو اس فیل مذکور کے مناسب ہو جو اس فیل مذکور کے مناسب ہو بِترادُفی کس کی وجہ سے ترادُف کی وجہ سے اَوِلْلُزُومِ یا لُزُوم کی وجہ سے تو معلوم ہوں مناسب دو ہو سکتے ہیں ایک مناسب بِترادُف اور ایک مناسب بِل لُزُوم یہ بار بار میں لفظ ذکر کر رہا ہوں یہ آگے صاحبِ جامی ذکر کریں گے اور بڑے مشکل الفاظ لے کر آئیں گے تو بار بار میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات جم جائے کہ مناسب کتنی قسم کے ہیں دو ایک مناسب بِترادُف اور ایک مناسب بِلُزُوم اور کس کے مناسب ہیں وہ فیلِ مذکور کے وہ جو فیل ذکر ہے اس کا کوئی مناسب ہونا چاہیے نا اور اس کا کوئی مناسب جو ہوگا وہ یا تو مناسب بِترادُف ہوگا یا مناسب بِلُزُوم ہوگا تو کہتے ہیں اَوْ مُنَاسِبُهُ اَيْمَا يُنَاسِبُهُ بِترادُفِ اَوِلْلُزُومِ یعنی ایسا فیل جو مناسب ہو فیلِ مذکور کے ترادُف کی وجہ سے یا لُزُوم کی وجہ سے لَنَسَبَهُ تو وہ فیل یا شبِ فیل اس کو نصب دے سکے وہ فیل یا شبِ فیل اس کو نصب دے سکے اور فیل یا شبِ فیل تو دو ہیں تو وہ کس تاویل میں ہیں اَحَدُ الْأَمْرَيْن وہی بیان کر رہے ہیں لَنَاسَبَهُ اَيْلَا نَاسَبَ اَحَدُ هَازَئِنِ الْأَمْرَيْنِ تو البتہ نصب دے سکے ان دو عمروں میں سے کوئی ایک چیز یعنی فیل یا شبِ فیل وہ نصب دے سکے الِسْمَ اس اسم کو بِالْمَفْعُولِيَّتِ کس کی وجہ سے مفعول ہونے کی وجہ سے کس وجہ سے مفعول ہونے کی وجہ سے اس کو نصب دے سکے بھئی وہ فیل یا شبِ فیل اس اسم کو نصب دے سکے مفعول ہونے کی وجہ سے تو اس کے ذریعے وہ مَا اُزْمِرَا نِکل گئے جو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہوتے جو بھئی کانہ کی خبر بھی کبھی کبھار اس طرح آ جاتی ہے جیسے آگے صاحبِ جامی ذکر کریں گے آگے صاحبِ جامی ذکر کریں گے یہ دو چار سطروں کے بعد آ رہا ہے ذرا دیکھئے بھئی زیدن کنتو ایاہو زیدن کنتو ایاہو یہ استقدیرِ عبارت یوں ہے کنتو زیدن کنتو ایاہو کنتو زیدن کنتو ایاہو تو زیدن دیکھو ایک اسم ہے اور اس کے بعد کنتو فیل آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کانہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر تو کنتو یہ جو تازمیر ہے کانہ کے ساتھ جڑی ہوئی یہ کانہ کا اسم ہے مرفوع ہے محلن اور ایاہو یہ کانہ کی خبر ہے اور یہ ایاہو زمیرِ منصوب منفصل ہے اور یہ راجع ہے زیدن کو تو کانہ کا اسم کیا؟ تازمیر کانہ کی خبر کیا؟ ایاہو تو یہ کانہ مشغول ہے ایاہو کے اندر یعنی زید کی زمیر میں اس طور پر کہ اس کانہ کو مسلط کریں زیدن پر تو یہ کانہ اس کو نصب دے سکتا ہے کنتو زیدن دیکھو زیدن کو نصب دے سکتا ہے خبر ہونے کی بنا پر تو لہٰذا یہ بھی اس کے اندر داخل ہو رہا تھا لیکن صاحبِ جامی نے بتلایا کہ یہ جو فیل یہ شبِ فیل اس اسم کو نصب دے یہ نصب کس وجہ سے ہونا چاہیے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے ہونا چاہیے کس وجہ سے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے نصب ہونا چاہیے تاکہ کانہ وغیرہ کی خبر اس سے نکل جائیں کانہ وغیرہ کی خبر اس سے نکل جائیں کیونکہ مفعیل کی بحث چل رہی ہے کانہ کی خبر کی بحث نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں پھر دیکھئے لَنَسَبَهُ اَيْ لَنَسَبَ اَحَدُ الْأَمْرَئِنِ تو البتہ نصب دے دیں ان دو میں سے ایک یعنی وہ فیل یا شب فیل میں سے جو بھی ہے وہ نصب دے دیں الْإِسْمَ اس اسم کو وہ نصب دے سکے بِالْمَفْعُولِيَّتِ کس وجہ سے نصب دے سکے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے کانہ کی خبر وغیرہ کی وجہ سے نصب مراد نہیں لہٰذا وہ نکل گئے اس تعریف سے کما ہوا ظاہر المتبادر جیسے کی یہی بات ظاہر بھی ہے اور متبادر بھی ہے یعنی ذہن کی طرف سبقت کرتی ہے یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم یہ جو مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیل یہ مفعول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کانہ کی خبر وغیرہ کی بات یہاں پر نہیں ہے بھئی تو دیکھو کما ہوا ظاہر المتبادر کو ہم نے بِالْمَفْعُولِيَّتِ سے متعلق کیا کہ اس بات کا تعلق مفعولیت سے کہا اس عسم کا نصب مفعول ہونے کی بنا پر ہونا چاہیے اور یہی بات ظاہر ہے اور متبادر ہے جبکہ بات شارحین فرماتے ہیں کہ کما ہوا ظاہر المتبادر وہ اس بِالْمَفْعُولِيَّتِ کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ اس کو اس ساری شرح کے ساتھ جوڑیں جو صاحبِ جامی نے کی اس مسئلے کی بعض قیدیں اور تفصیلیں شارحِ جامی نے بیان کی وہ ساروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے مسئلہ صاحبِ کافیہ نے فرمایا تھا کہ وہ فیل یا شبِ فیل اس عسم کے بعد میں آنا چاہیے صاحبِ جامی نے اس کی تشریح کی کہ بعد میں ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ متصل ہو بلکہ اسی کلام میں ہونا چاہیے چاہے متصل ہو یا نہ ہو یعنی یوں کہیں اس عسم کے بعد فیل یا شبِ فیل ہونا چاہیے چاہے متصل ہو یا متصل نہ ہو لیکن ہونا اسی کلام کا جست چاہیے اسی طرح صاحبِ جامی نے مزید تفسیر کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ مشتغلن عنہ بزمیری ہی کہ یہ عنہ یہ بھی مشتغلوں سے متعلق ہے کیونکہ اس کے اندر فارغن کا معنی ملہوز ہے چنانچہ حاصلوہ کے اندر ذکر کیا تھا فارغن عنی العملی فیہی دیکھا یہ فارغن کو حال لے کر آئے تھے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مشتغل ان کے اندر تزمین ہے تو یہ جو انہوں نے تفسیر کی اور اسی طرح آگے انہوں نے پھر کہا تھا کہ مناسب سے مراد مناسب بی ترادف بھی ہو سکتا ہے اور مناسب بل لزوم بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح صاحبِ جامی نے آگے فرمایا کہ وہ فیل یا شبِ فیل اس عسم کو نصب دے سکے بل مفعولیتی کس وجہ سے مفعول ہونے کی وجہ سے تو یہ باتیں اگرچہ صاحبِ کافیہ نے مطن میں تو ذکر نہیں کی لیکن ظاہر اور متبادر یہی ہے کہ یہ سب چیزیں ملحوظ ہیں صاحبِ کافیہ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ چیزیں اگرچہ صاحبِ کافیہ نے مطن میں ذکر نہیں کی لیکن ظاہر اور متبادر یہی ہے کہ یہ سب چیزیں ملحوظ ہیں بھئی بعد میں ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس کے ساتھ متصل بعد میں ہو وہ فیل یا شی بے فیل اور اسی طرح مشتغلن آنہو بی ضمیری ہی یہاں پر بھی تزمین ملہو یہاں پر بھی تزمین ہے اور اسی طرح مناسب سے مراد مناسب بی ترادف یا مناسب لزوم ہے اور اسی طرح لنصبہو سے کونسا نصب مراد ہے مفعول ہونے کی بنا پر جو نصب ہے تو یہ جتنی جتنی چیزیں ہم نے ذکر کر دیں اور جس طریقے سے ہم نے شرع کر دی ظاہر اور متبادر یہی ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں ملہوز ہیں کس کے اندر یہاں پر جو صاحب کافیہ تعریف کر رہے ہیں ما ازمرا عاملوہو علا شریطتی تفسیر کی بھئی بات سمجھ میں آگئی جی اب فوائد قیود ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فَبِقَیدِ الْاشْتِغَالِ بِزَمِيرِ اَوْ مُتَعَلِّقِهِ خَرَاجَ نَحْو زَیْدًا زَرَبْتُ انہوں نے کیا قید لگائی مطن میں کہ وہ فیل یا شب فیل اس اسم کی ضمیر یا متعلق میں مشغول ہو یہ قید کیوں لگائی اس قید کا فائدہ کیا ہے کہتے ہیں یہ قید اس لیے لگائی تاکہ زیدن زربتو جیسے مثالیں نکل جائیں کس جیسی یہ آگے اسی سطر میں آ رہا ہے زیدن زربتو دیکھو زیدن منصوب لفظن مفعول بھی ہی ہے زربتو فیل با فائل اس کے اندر تاز امیر مرفوع محلن اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور یہ جو زیدن مقدم ہے یہ اسی کا مفعول ہے تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا زیدن زربتو میں نے زید ہی کی پٹائی کی یہ دیکھو یہ ہونا تو یوں چاہیے تھا زربتو زیدن لیکن زید کو مقدم کر دیا گیا اور تقدیم محقہ تاخر یفید الحسر والقسر و تخصیص اب ترجمہ کیا ہوگا کہ میں نے زید ہی کی پٹائی کی ہے معلوم ہوا کسی اور کی پٹائی نہیں کی تو یہ تقدیم کی وجہ سے تخصیص آگئی اب دیکھو اس کے اندر یہ زیدن یہ ما اس میرا عامل ہو علی شریطتی تفسیر نہیں ہے یہ اس تعریف سے نکل گیا کیوں نکل گیا کیونکہ انہوں نے کیا قید لگائی تھی کہ وہ فیل یا شب فیل اس اسم کی ضمیر یا متعلق میں مشغول ہو یہاں پر بھی دیکھو زیدن ایک اسم ہے اور اس کے بعد زربتو فیل آ رہا ہے لیکن وہ فیل اس زیدن کی ضمیر یا اس کے متعلق میں مشغول نہیں ہے بلکہ وہ زرب تو خود نصب دے رہا ہے زیدن کو تو اس جیسی مثالیں بھی ما اس میرا عامل ہو علی شریطتی تفسیر سے کیا ہو گئیں خارج ہو گئیں کیونکہ تعریف کے اندر کیا قید لگائی تھی کہ وہ فیل یا شب فیل اس اسم کی ضمیر یا متعلق میں مشغول ہو اور یہاں پر ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں تو فیل براہ راست خود اس کو نصب دے رہا ہے بھئی اس اسم کو تو کہتے ہیں تو یہ جو زمیر یا متعلق کے اندر اشتغال کی قید لگائی گئی اس کے ذریعے خارجہ نحو زیدن زرب تو اس جیسی مثالیں نکل گئیں اور دوسری قید کیا لگائی تھی کہ وہ فیل یا شب فیل اس اسم کے اندر عمل کرنے سے فارغ ہو یعنی اس کے اندر عمل نہ کر رہا ہو اور کیوں نہیں کر رہا اس وجہ سے کہ وہ اس کی ضمیر یا متعلق میں مشغول ہے معلوم ہوا کہ اس فیل کا اس اسم میں عمل نہ کرنا وہ صرف اس اسم کی ضمیر یا متعلق میں مشغولیت کی وجہ سے ہے کوئی اور مانع نہیں توجہ ہے بھئی وہ فیل یا شب فیل اس اسم میں عمل نہیں کر رہا کیوں نہیں عمل کر رہا مانع کیا ہے کہ وہ اس کی ضمیر یا متعلق میں مشغول ہے کوئی اور مانع نہیں تو کہتے ہیں یہ جو قید لگائی نہ کہ کوئی اور مانع نہیں ہے صرف اس مشغولیت کی وجہ سے اس میں عمل نہیں کر سکتا اس سے زیدن زرب توہو جیسی مثالیں نکل گئیں اس سے زیدن زرب توہو جیسی مثالیں نکل گئیں کیونکہ اس کے اندر ایک اور مانع بھی ہے وہ کیا ہے ذرہ دیکھو یہ جو مثال آرہی ہے ذرہ اس پر نظر رکھیں زیدن زربتہو زیدن مرفو لفظا مبتدہ زیدن مرفو لفظا مبتدہ زربتہو یہ زربتو فیل با فاعل تاز امیر مرفو محلن اس کا فاعل اور ہاز امیر منصوب محلن مفعول بہی اور یہ کس کو راج ہے زید کو تو فیل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی زید مبتدہ کے لئے تو یہ زربتہو پورا جملہ خبر ہے کس کی زید کی اور آپ نے پڑا ہے جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں ربط ضروری ہے تو یہ زربتہو کی ہاز امیر زید کو لوٹ رہی ہے اس نے ربط دے دیا تو زیدن زربتہو زید کے میں نے اس کی پٹائی کی تو یہ زید مبتدہ ہے اور زربتہو اس کی خبر ہے اور مبتدہ اور خبر میں عامل کون ہوتے ہیں ابتدہ ابتدہ تو زیدن مرفوع ہے کیونکہ اس کے اندر ابتدہ عامل ہے وہ اس کو رفع دے رہی ہے اب دیکھو زرہ ما از میرا عاملہو علی شریطتی تفسیر کی تعریف اس پر لاغو کرو ما از میرا عاملہو علی شریطتی تفسیر کسے کہتے تھے ہر ایسا اسم جس کے بعد فعل یا شبے فعل آئے یہاں پر بھی دیکھو زیدن ایک اسم ہے اور زربتہو اس کے بعد فعل یا شبے فعل آ رہا ہے اور وہ فعل یا شبے فعل اس کی زمیر کے اندر مشغول ہے اس وجہ سے وہ زید کے اندر عامل نہیں کر سکتا لیکن صاحب جامی نے کیا کہا تھا کہ صرف اس کی زمیر میں مشغولیت کی وجہ سے اس اسم میں عامل نہیں کر سکتا کوئی اور مانع وہاں نہیں ہونا چاہیے اور یہاں ایک اور مانع بھی ہے ایک تو اس کی زمیر میں مشغول ہے اور دوسرا مانع زید کا مبددہ ہونا ہے زید کا زید چونکہ مبتدہ ہے اور وہ ابتدہ اس کو رفع دے رہی ہے ابتدہ کی وجہ سے یہ مرفوع ہے تو یہ مبتدہ ہونا بھی مانع ہے بھئی اس کا مبتدہ ہونا بھی مانع ہے ایک تو زرب تو اس کی زمیر میں مشغول ہے اور دوسرا زیدن پر رفع پڑ رہے ہیں وہ مبتدہ ہے بھئی اور اس کا مبتدہ ہونا بھی مانع ہے آپ اس زرب تو کو اس پر مسلط نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو زرب تو کو اس پر مسلط کریں گے تو پھر یہ مبتدہ رہے گا پھر تو یہ مبتدہ نہیں پھر تو یہ زیدن مفعول بھی ہی بن جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا جب زید پر رفع پڑ دیا گیا تو اب یہ رفع یہ مبتدہ ہونے کی بنا پر ہے معلوم ہے اس کے اندر ابتدہ عامل ہے اور وہ رفع دے رہی ہے تو یہ چیز بھی اب مانع بن گئی کہ اس پر اب اس فعل کو مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو مسلط کریں گے پھر تو وہ اس کو نصب دے گا رفع نہیں دے سکتا حالانکہ اس پر تو متقلم نے کیا پڑا ہے رفع پڑا ہے بات سمجھ میں ہے زیدن زرب توہو توجہ ہے ویسے تو اس میں دونہ احتمال ہیں زیدن زرب توہو بھی پڑ سکتے ہیں اور زیدن زرب توہو لیکن جب متقلم نے زیدن زرب توہو پڑ دیا اس پر رفع پڑ دیا اس کلام کو رفع کے ساتھ ذکر کیا تو اب اس کو ماؤز میرا عامل ہو علی شریطتی تفسیر کی قبیل سے نہیں بنا سکتے کیونکہ یہاں اب دو مانع آگئے ایک تو یہ وجہ کہ وہ فیل اس کی ضمیر میں مشغول ہے اور دوسری وجہ یہ کہ متقلم نے اس پر رفع پڑا ہے معلوم ہو اس کے اندر ابتداء عامل ہے تو جب ابتداء عامل ہے تو اب اس فیل کو عامل اس پر نہیں بنا سکتے کیونکہ اگر اس کو عامل بنائیں گے پھر تو اس پر رفع نہیں رہے گا بلکہ کیا آجائے گا نصب حالانکہ متقلم نے اس پر رفع پڑا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَبِقَيْدِ الْفَرَاغِ عَنِ الْعَمَلِ فِيهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ الْاشْتِغَالِ اور یہ جو قید لگائی کہ وہ افیل یا شبے فیل اس اسم کے اندر عمل کرنے سے فارغ ہو محض اس اشتغال کی وجہ سے اس قید کی وجہ سے خَرَاجَ نَحْو زَيْدٌ ذَرَبْتُهُ اس جیسی مثالیں نکل گئیں دیکھیں آگے خود تفصیل بیان کر رہے میں نے بتایا کہ یہ ذَرَبْتُهُ زَيْد کے اندر عمل نہیں کر سکتا اور مانع صرف اس کی ضمیر میں مشغولیت مانع نہیں ہے بلکہ زید کا مبتدہ ہونا بھی مانع ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَانِعَ عَنْ عَمَلِ ذَرَبْتُهُ فِي ذَيْدٌ اس لیے کیونکہ وہ چیز جو مانع ہے زَرَبْتُو کے عمل کرنے سے فِي ذَيْدٌ کس کے اندر؟ زید کے اندر زید کے اندر وہ چیز جو مانع بن رہی ہے زَرَبْتُو کے عمل کرنے سے لَيْسَ مُجَرَّدَ اشْتِغَالِهِ بِي ذَمِيرِهِ وہ صرف اس کا زمیر کے اندر مشغول ہونا نہیں ہے فَإِنَّ عَمَلَ مَعْنَ لِبْتِدَائِ فِيهِ وَرَفْعَهُ اِيَّهُ اَيْضَنْ مَانِعُنْ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ عَمَلَ مَعْنَ لِبْتِدَائِ فِيهِ اس لیے کیونکہ ابتدا کے معنہ کا عمل کرنا فِيهِ اس زید کے اندر ابتدا کیا ہے اس زید کے اندر؟ عامل ہے فَإِنَّ عَمَلَ مَعْنَ لِبْتِدَائِ فِيهِ اس لیے کیونکہ ابتدا کے معنہ کا عمل کرنا اس زید کے اندر وَرَفْعَهُ اِيَّاهُ اور ابتداء کا رفع دینا اِيَّاهُ اس زید کو اس لفظے زیدن زربتوہو یہ زیدن کو رفع کس نے دیا ابتداء نے توجہ ہے وَرَفْعَهُ یہ حاضمی راجے ہے ابتداء کو ابتداء کا رفع دینا اِيَّاهُ کس کو زید کو تو ابتداء کا زید کو رفع دینا اَيْزَن مَانِعُن عَنْ ذَلِكَ یہ بھی اس سے مانع ہے یہ بھی اس سے مانع ہے کہ اس فعل کو اس پر مسلط کیا جا سکے مسلط نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زید کے اندر ابتداء عامل ہے ایک وقت میں ایک عامل ہو سکتا ہے دو عامل نہیں ہو سکتے پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَانِعَ عَنْ عَمَلِ زَرَبْتُهُ فِي زَیدٌ بھئے دیکھئے فی زیدن میں پڑھ رہا ہوں فی جارہا ہے لیکن پھر بھی میں زیدن پڑھ رہا ہوں کیا وجہ شاہ باش یہ عرابِ حکائی ہے کیونکہ وہ جو مثال گزری ہے زیدن زَرَبْتُهُ اسی کی تفسیر کی جا رہی ہے اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے اور اس مثال کے اندر زیدن مرفو تھا تو اسی طرح اس کو یہاں ذکر کر دیا یعنی حکایت میں زید مرفو تھا تو یہاں پر بھی مرفو ذکر کیا ہاں محل کے اعتبار سے یہ زید یہاں مجرور ہے کیونکہ فی جارہ اس پر داخل ہے کیونکہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَانِعَ عَنْ عَمَلِ زَرَبْتُهُ اس لیے کیونکہ وہ چیز جو مانع ہے زرابتو کے عمل کرنے سے فی زیدن زیدن کے اندر وہ چیز جو زیدن کے اندر زرابتو کے عمل کرنے سے مانع ہے لَيْسَ مُجَرَّدَ اشْتِغَالِهِ بِزَمِيرِهِ وہ صرف اس فیل کا اس کی زمیر کے اندر مشغول ہونا نہیں ہے فَإِنَّ عَمَلَ مَعْنَ لِبْتِدَائِ فِيهِ وَرَفْعَهُ اِيَّاهُ اَيْزَنْ مَانِعٌ عَنْ ذَلِكَ اس لیے کیونکہ ابتدا کے معنى کا اس زیدن کے اندر عمل کرنا وَرَفْعَهُ اِيَّاهُ اور ابتدا کے اس زید کو رفع دینا اَيْزَنْ مَانِعٌ عَنْ ذَلِكَ وہ بھی اس سے مانع ہے بھئی وَبِقَيْدِ النَّصْبِ بِالْمَفْعُولِيَّةِ خَرَجَ خَبَرُ كَانَ فِي نَحْوِ زَيْدًا كُنْتُ اِيَّاهُ اور کہتے ہیں پیچھے مطن میں کیا آیا تھا لَنَصَبَهُ تو وہ فیل یا شبے فیل اس اسم کو نصب دے سکے صحیب جامی نے قید لگائی تھی بِالْمَفْعُولِيَّةِ کہ وہ فیل یا شبے فیل اس اسم کو نصب دے سکے مفعول ہونے کی بنا پر تو کہتے ہیں یہ جو مفعولیت کی ہم نے قید لگائی اس کے دریئے کانا وغیرہ کی خبر نکل گئی کہتے ہیں وَبِقَيْدِ النَّصْبِ بِالْمَفْعُولِيَّةِ اور اس نصب کے مفعول ہونے کی جو قید لگائی گئی خَرَجَ خَبَرُ كَانَ اس سے کانا کی خبر نکل گئی فی نحوی اس جیسی مثالوں میں زَيْدًا كُنْتُ اِيَّاهُ زَيْدًا كُنْتُ اِيَّاهُ زَيْدًا كُنْتُ اِيَّاهُ کہ میں وہی تھا یعنی میں زید ہی تھا زیدًا زید کہ میں وہی تھا کوئی متقلم بتلا رہا ہے کسی سے بات کرتے ہوئے مثلا فرض کرو زید بڑا بہادر ہے زید بڑا بہادر ہے تو کسی مقام پر لڑائی کا موقع آیا جنگ کا موقع آیا تو وہ جو متقلم ہے اس نے بھی وہاں بڑی بہادری دکھائی اب بعد میں لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ میں اس جگہ اسی طرح لڑا کہ زیدًا كُنْتُ اِيَّاهُ کہ میں زید ہی تھا میں زید ہی تھا یعنی اسی کی طرح میں بہادری سے لڑا بھئی زید کی بہادری تو مشہور ہے لیکن میں نے بھی وہاں پر بڑی بہادری دکھائی یوں سمجھو میں زید ہی تھا وہاں پر ایسی بہادری میں نے دکھائی بات سمجھ میں آگئی زیدًا كُنْتُ اِيَّاهُ کہ میں زید ہی تھا بھئی کہتے ہیں وَبِقَیْدِ النَّصْبِ بِالْمَفْعُولِيَّتِ اور اس نصب کا مفعولیت کی وجہ سے ہونا اس قید کی وجہ سے خراجہ خبر کانا کانا کی خبر نکل گئی فِي نَحْوِ زیدًا كُنْتُ اِيَّاهُ اس جیسی مثالوں کے اندر یہ زیدًا کیا ہے یہ تو کانا کی خبر ہے مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ على شریعت تی تفسیر تو ہے لیکن مفعول نہیں ہے اس پر نصب مفعول ہونے کی بنا پر نہیں ہے بلکہ کانا کی خبر ہونے کی بنا پر نصب ہے تقدیر عبارت کیا ہے كُنْتُ زیدًا كُنْتُ اِيَّاهُ تو یہ زیدًا منصوب کیوں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے یا کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے کانا کی خبر کانا محضوف کی یہ خبر ہے اور انہوں نے تو بتا دیا کہ وہ فیل یا شیب فیل جو نصب دے وہ کس وجہ سے ہونا چاہیے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے ہونا چاہیے تو اس قید کے دریئے یہ کانا کی خبر بھی نکل گئی آگے دیکھئے بھائی دیکھئے آگے صاحبِ کافیہ نے چار مثالیں ذکر کی تھیں چار مثالیں ذرا ان مثالوں پر آئیے بھائی مثالوں پر زیدن زربتو ہو توجہ سے دیکھئے زیدن زربتو ہو زیدن کے بعد جو زربتو فیل آ رہا ہے وہ کس کے اندر مشغول ہے اس زید کی ضمیر میں کس میں توجہ سے سنے ہوئے ہی یہ مثالیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئیں تو پھر عبارت سمجھ میں آ جائے گی زیدن زربتو ہو پہلی مثال یہ زربتو ہو کس کے اندر مشغول ہے اس عسم کی ضمیر میں اس عسم کی ضمیر میں زیدن مرارتو بھی یہ مرارتو کس کے اندر مشغول ہے اسی اسم کی ضمیر میں مشغول ہے زیدن زربت غلامہو یہ زربت کس کے اندر مشغول ہے اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے اور زیدن حبستو علیہی یہ حبستو کس کے اندر مشغول ہے یہ اس اسم کی ضمیر میں مشغول ہے توجہ ہے یہ اس اسم کی تو دیکھو زیدن زربتو اس کے اندر بھی وہ فیل اس اسم کی ضمیر میں مشغول ہے زیدن مررتو بھی ہی اس کے اندر بھی یہ فیل مررتو جو ہے اسی اسم کی ضمیر میں مشغول ہے اور زیدن ضربت غلامہ اس کے اندر یہ فیل اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے اور زیدن حبستو علیہی اس مثال کے اندر بھی یہ فیل اس اسم کی ضمیر میں مشغول ہے معلومہ تین مثالیں وہ ہیں جن میں فیل اس اسم کی ضمیر میں مشغول ہے اور ایک مثال وہ ہے جس کے اندر وہ فیل اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے بات سمجھ میں آگئی آپ پھر مزید دیکھو بھئی دیکھئے زیدن زربتو ہو اس کے اندر زیدن کو کس نے نصب دیا تقدیر عبارت کیا ہے پہلی مثال زیدن زربتو ہو اس کے اندر اسی زربتو کو مسلط کیا انہوں نے بھی کیا کہا تھا کبھی اسی فیل کو مسلط کرنا پڑے گا کبھی اس کے مناسب کو توجہ ہے بھئی دیکھو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں ادھر دیکھئے کبھی اسی فیل یا شبے فیل کو مسلط کرتے ہیں اور کبھی اس کے مناسب کو پھر مناسب کے اندر دو صورتیں ہیں کبھی مناسب بھی ترادف کو مسلط کرتے ہیں اور کبھی مناسب بھی ترادف کو مسلط کرتے ہیں اور کبھی مناسب بھی لزوم کو معلوم ہے کل تین صورتیں بن گئیں کبھی اسی فیل یا شبے فیل کو مسلط کریں گے کبھی اس کے مناسب بھی لزوم کو مسلط کریں گے اور کبھی اس کے مناسب بھی ترادف کو مسلط کریں گے کتنی صورتیں پھر دوہراؤ کہ تین صورتیں کون کون سی کبھی اسی فعل کو مسلط کرتے ہیں کبھی اس کے مناسب ترادف کو اور کبھی اس کے مناسب باللزوم کو اب دیکھو یہاں پہلی مثال زیدن زربتوہو اس کے اندر تقدیر عبارت کیا ہے زربتو زیدن زربتوہو دیکھو اسی فعل کو مسلط کیا گیا توجہ ہے کتنی صورتیں ہیں تین یہاں زیدن زربتوہو اس کے اندر زیدن پر کس کو مسلط کیا آپ نے اسی فعل کو مسلط کیا ایک صورت وزیدن مررتو بھی تقدیر عبارت کیا ہے جاوزتو زیدن مررتو بھی یہاں کس کو مسلط کیا مررتو کے مناسب باللزوم کو مررتو کے جب مررتو کو آپ نے باقی در یہ متعدی کر دیا تو اس کا معنی کیا بن گیا وہی جاوزتو کا معنی ہو گیا دونوں کا معنی ایک ہے بھئی تو یہاں کس کو مسلط کیا مناسب بالترادو کو مسلط کیا اور زیدن زربتو غلامہو اس کے اندر کس کو مسلط کیا یہاں تقدیر عبارت کیا ہے اہن تو زیدن زربتو غلامہو تو یہاں زربتو کے کون سے مناسب کو مسلط کیا یہاں اس فیل کے مناسب باللزوم کو اس اسم پر مسلط کیا وَزَيْدًا حُبِسْتُ عَلَيْهِ یہاں پر تقدیر عبارت کیا ہے لَا بَسْتُ زَيْدًا حُبِسْتُ عَلَيْهِ تو یہاں پر کس کو مسلط کیا مناسب باللزوم کو مناسب باللزوم کو دیکھا معلوم ہوئا آخری دو مثالوں میں مناسب باللزوم کو مسلط کیا گیا ہے پہلے مثال میں اسی فیل کو مسلط کیا گیا دوسری میں اس کے مناسب بطرادف کو مسلط کیا گیا توجہ ہے بات سمجھ میں آگئے پھر دوہرائیں ذرا زیدن زربتو ہو کس کو مسلط کیا اسی فیل کو زیدن مررتو بھی ہی کس کو مسلط کیا مناسب بطرادف کو زیدن زربتو غلامہو کس کو مسلط کیا مناسب باللزوم کو زیدن حُبِسْتُ عَلَيْهِ کس کو مسلط کیا مناسب باللزوم کو بات سمجھ میں آگئی اب پھر ذرا غور کریں زیدن زربتو ہو یہ فعل کس کے اندر مشغول ہے زیدن زربتو ہو یہ زربتو فعل کس کے اندر مشغول ہے اسی اسم کی ضمیر میں مشغول ہے اور کس کو مسلط کیا اسی فعل کو معلوم ہوا جب ضمیر میں مشغول ہو تو اسی فعل کو بھی مسلط کیا جا سکتا ہے دوسری مثال پر آئیے زیدن مرر تو بھی یہ مرر تو کس میں مشغول ہے اسی اسم کی ضمیر میں مشغول ہے اور اس میں کس کو مسلط کیا مناسب بی ترادف معلوم ہوا جب وہ فیل اسی اسم کی ضمیر میں مشغول ہو تو مناسب بی ترادف کو بھی کبھی مسلط کر سکتے ہیں پہلی مثال میں بھی فیل کس میں مشغول تھا ضمیر میں دوسری مثال میں بھی کس میں مشغول ہے ضمیر میں اور ایک میں اسی فیل کو مسلط کیا اور دوسرے میں اس کے مناسب بی ترادف توجہ ہے پھر ادھر دیکھئے بھئی اگر فیل جو ہے وہ اسی اسم کی ضمیر میں مشغول ہو تو اسی فعل یا شبہ فعل کو بھی کبھی مسلط کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے مناسب ترادف کو مسلط کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی اگلی مثال پر آئیے زیدن ذربتو غلامہو یہ ذربتو کس کے اندر مشغول ہے اس اسم کے متعلق میں اور اس صورت میں کس کو مسلط کیا مناسب باللزوم معلوم ہوا جب فعل اس اسم کے متعلق میں مشغول ہو تو صرف مناسب باللزوم کو مسلط کر سکتے ہیں صرف نہ تو اسی فعل کو مسلط کر سکتے ہیں اور نہ اس کے مناسب ترادف کو مسلط کر سکتے ہیں اگلی مثال پر آئیے زیدن خبستو علیہی یا خبستو کس میں مشغول ہے اسی اسم کی ضمیر میں اور کس کو مسلط کیا مناسب باللزوم کو توجہ ہے حاصل کلام یہ جب فعل مشغول ہو اسی اسم کی ضمیر میں تو اسی فعل یا شبہ فعل کو بھی مسلط کر سکتے ہیں اس کے مناسب بالترادف کو بھی مسلط کر سکتے ہیں اور اس کے مناسب باللزوم کو بھی مسلط کر سکتے ہیں اور جب فعل مشغول ہو اس اسم کے متعلق میں تو اس وقت صرف مناسب باللزوم کو مسلط کر سکتے ہیں character دوہراؤ اگر فیل مشغول ہو اسی اسم کی ضمیر میں تو وہاں اسی فیل کو بھی مسلط کر سکتے ہیں اس فیل کے مناسب ترادف کو بھی مسلط کر سکتے ہیں اور مناسب اللزوم کو بھی معلوم ہوا اس میں تین صورتیں بن گئیں جب فیل اسی ضمیر میں مشغول ہو تو کتنی صورتیں ہیں تین صورتیں اور جب فیل مشغول ہو اس اسم کے متعلق میں تو پھر صرف کس کو مسلک کر سکتے ہیں مناسب باللزوم کو تو وہاں صرف ایک صورت ہے تو کل کتنی صورتیں بن گئیں چار صورتیں بن گئیں اب وہی بیان کریں گے صاحب جامی دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں وَهَا هُنَا سُوَرٌ اَرْبَعٌ اور یہاں پر چار صورتیں ہیں سور جمع ہے صورتن کی بھئے سواد کے ساتھ کہتے ہیں وَهَا هُنَا سُوَرٌ اَرْبَعٌ اور یہاں پر چار صورتیں ہیں اِحْدَاحَا اُن میں سے ایک صورت جو ہے اشتغال الفعل بِالزمیری فعل کا مشغول ہونا اس اسم کی ضمیر میں مَا عَدْ تَقْدِيرِ تَسْلِيطِهِ بِعَيْنِهِ ساتھ اس تقدیر کے کہ بِعَيْنِهِ اسی فعل مذکور کو مسلک کر دیا جائے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ایک صورت کیا اشتغال الفعل بِالزمیری کہ فعل مشغول ہو ضمیر کے اندر مَا عَدْ تَقْدِيرِ تَسْلِيطِهِ بِعَيْنِهِ ساتھ اس تقدیر کے کہ بِعَيْنِهِ اسی فعل کو مسلک کر دیا جائے وَالثانیتُ اور دوسی صورت جو ہے اشتغالُهُ بِالزمیری کہ وہ فعل مشغول ہو اس اسم کی ضمیر میں مَا عَدْ تَقْدِيرِ تَسْلِيطِي مَا يُنَاسِبُ الْفِعلَ بِالتَّرَادُ فِي عبارت پر نظر ہے مَا عَدْ تَقْدِيرِ تَسْلِيطِي ساتھ اس تقدیر کے کہ مسلک کیا جائے مَا يُنَاسِبُ الْفِعلَ بِالتَّرَادُ فِي وہ جو مناسب ہو اس فعل کے بِالتَّرَادُ فِي کس کی وجہ سے ترادف کی وجہ سے یعنی فعل کے مناسب بِالتَّرَادُف کو مسلک کرنے کی تقدیر پر بھئی پھر دیکھئے وَالثَّانِيَةُ دوسری سورت جو ہے اشتغالُهُ بِالزَّمِيرِ کہ وہ فعل مشغول ہو اس اسم کی زمیر میں مَا عَدْ تَقْدِيرِ تَسْلِيطِي مَا يُنَاسِبُ الْفِعلَ بِالتَّرَادُ فِي اس کا ترجمہ ذرا لکھ لیں لکھ لیں اپنے سامنے بھئی ترجمہ ذرا مشکل ہے تو آپ کے ذہن میں بات ہی بیٹھ جائے گی لکھیں بھئی فعلِ مذکور کے الفعل سے کونسا فعل مراد ہے فعلِ مذکور تو ترجمہ لکھیں فعلِ مذکور کے مناسب بِالتَّرَادُف کو مناسب بِالتَّرَادُف کو مسلط کرنے کی تقدیر پر مسلط کرنے کی تقدیر پر لکھ لیا فعلِ مذکور کے مناسب بِالتَّرَادُف کو مسلط کرنے کی تقدیر پر فعلِ مذکور کے جو مناسب بی ترادف ہے اس کو مسلط کرنے کی تقدیر پر بات سمجھ میں آگئی اب یہ ترجمہ یہاں کرنا بھئی پھر دیکھو کہتے ہیں بس ثانیہ تو اور دوسری سورت جو ہے اشتغال ہو بی زمیری وہ اس فعل کا مشغول ہونا ہے زمیر کے اندر معا تقدیری تصلیطی ما یناسب الفعل بی ترادفی ساتھ اس تقدیر کے کہ فعل مذکور کے مناسب بی ترادف کو مسلط کیا جائے فعل مذکور کے مناسب بی ترادف کو مسلط کرنے کی تقدیر پر یا تقدیر کے ساتھ یہ دوسری سورت آگئی اور تیسی سورت جو ہے اشتغال الفعل بی الزمیری اس فعل کا مشغول ہونا اس زمیر کے اندر اس اسم کی زمیر کے اندر معا تقدیری تصلیطی ما یناسب الفعل باللزومی ساتھ اس تقدیر کے کہ اس پر مسلط کر دیا جائے فعل مذکور کے مناسب باللزوم کو اور چوتھی سورت جو ہے اشتغال الفعل بالمتعلقی اس فعل کا مشغول ہونا متعلق کے ساتھ زمیر میں نہیں مشغول بلکہ اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے وَلَا يُتَصَوَّرُ حِينَئِذِنَ اور اس وقت تصور نہیں کیا جا سکتا اِلَّا تَقْدِيرُ تَصْلِيطِ الْفِعلِ الْمُنَاسِبِ بِاللزومی مگر یہ کہ مگر یہ کہ فعل مذکور کے مناسب باللزوم کو مسلط کرنے کی تقدیر فعل مذکور کے جب فعل مشغول ہو کس کے اندر اس اسم کے متعلق میں تو اس وقت صرف ایک ہی تصور کیا جا سکتا ہے کہ کیا تقدیر ہے فعل مذکور کے مناسب باللزوم کو مسلط کرنے کی تقدیر پر بھئی بات سمجھ میں آگئی یہاں اور صورتیں نہیں ہو سکتی ہیں اسی فعل کو مسلط نہیں کر سکتے ورنہ تو مانا خراب ہو جائے گا توجہ ہے اور اس کے مناسب بالترادف کو بھی مسلط نہیں کر سکتے بھئی دیکھئے نا پھر دیکھو زیدن زربت غلامہ ہو زیدن یہاں زربتو کو زید پر مسلط نہیں کر سکتے ورنہ تو مانا خراب ہو جائے گا زربتو غلامہ ہو سے پتا چل رہا ہے زید کے غلام کی پٹائی ہوئی ہے اور آپ زربتو کو زید پر مسلط کر دیں گے تو زربتو زیدن تو کیا بتلائے گا کہ زید کی پٹائی ہوئی ہے حالانکہ وہ تو یہ کہنا تو مقصد نہیں ہے تو لہٰذا معلوم اسی فعل کو بھی مسلط نہیں کر سکتے اور نیز اس کے مترادف کو بھی مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ زربتو کا کوئی مترادف بھی مسلط کریں گے تو اس سے بھی یہی پتا چلے گا کہ زید کی پٹائی ہوئی ہے حالانکہ زید کی تو پٹائی نہیں ہوئی تو معلوم ہوا یہاں صرف کس کو مسلط کر سکتے ہیں مناسب اللزوم کو دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَالرَّابِعَةُ اشتِغَالُ الْفِعْلِ بِالْمُتَعَلِّقِ اور چوتھی سورت جو ہے فعل کا مشغول ہونا اس اسم کے متعلق میں وَلَا يُتَصَوَّرُ حِينَ اِذِن اور اس وقت تصور نہیں کیا جا سکتا اس وقت یعنی جس وقت فعل اس کے متعلق میں مشغول ہو اس وقت تصور نہیں کیا جا سکتا اِلَّا تَقْدِيرُ تَسْلِيطِ الْفِعْلِ الْمُنَاسِبِ بِاللُّزُومِ مگر یہ تقدیر کہ فعل مذکور کے مناسب بِاللُّزُوم کو مسلط کیا جائے بات سمجھ میں آگئے وَلِهَادَ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَرْبَعَةَ اَمْثِلَتِينَ اور اسی لئے مصنف جو ہیں وہ چار مثالیں لے کر آئے سلاستم منہا للمشتغل بِالزمیری بِاقْسَامِهِ السَّلاَسَتِي تین مثالیں جو ہیں ان میں سے وہ اس فعل کی ہیں جو مشتغل بِالزمیر ہے بِاقْسَامِهِ السَّلاَسَتِي اپنی تین قسموں کے ساتھ یعنی بعضوں میں بعضوں میں اسی فعل کو مسلط کیا بعضوں میں مناسب بِالترادف کو مسلط کیا جائے گا اور بعضوں میں مناسب بِاللزم کو مسلط کیا جائے گا وَوَاَحِدٌ اور ایک مثال لائے للمشتغل بِالمُتَعَلِّقِ وہ فعل جو مشتغل بِالمُتَعَلِّقِ ہے یعنی اسی سلم کے متعلق میں مشغول ہے وَالْأَحْسَنُ فِي تَرْتِبِهَا بھئی ذرا مثالوں پر آئیے زیدن زربتو ہو یہ زربتو کس میں مشغول اس اسم کی ضمیر میں وَزَیدًا مَرَرْتُ بِهِ یہاں مَرَرْتُ کس میں مشغول اس اسم کی ضمیر میں اور زیدن زربتو غلامہو یہاں زربتو اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے اور زیدن حُبِسْتُ عَلَيْهِ اس کے اندر بھی حُبِسْتُ اس اسم کی ضمیر میں مشغول ہے صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ زیادہ اچھا یہ تھا کہ یہ جو متعلق والی مثال ہے یہ سب سے آخر میں ذکر کرتے پہلی تینوں مثالیں اکٹھی ہو جاتی جن میں فیل اس اسم کی ضمیر میں مشغول ہوتا اور چوتھی کے اندر وہ فیل جو ہے اس اسم کے متعلق میں مشغول ہوتا اگر اس طرح صاحبِ کافیہ ذکر فرماتے مثالوں کو تو زیادہ اچھا تھا اگرچہ ابھی بھی اچھا ہے لیکن اس صورت میں زیادہ اچھا ہوتا تو صاحبِ کافیہ نے کہتے ہیں نکتہ یہ ہے جو پہلی تین مثالیں ہیں ان سب میں فعلِ معروف ہے زیدہن ضربتو ہو یہ ضربتو فعلِ معروف ہے مجھول نہیں ہے زیدہن مررتو بھی یہ مررتو بھی فعلِ معروف ہے مجھول نہیں اور زیدہن ضربتو غلامہ ہو یہ ضربتو بھی بس توفیلے مجھول ہے اس لئے اس کو سب سے آخر میں ذکر کیا تو صاحبِ جامعی فرماتے ہیں یہ ترتیب بھی اچھی ہے لیکن اگر یہ متعلق والی مثال کو سب سے آخر میں ذکر کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا بھئی تو کہتے ہیں والاحسن فی ترتیبیہا حین ایزین اور زیادہ اچھا جو ہے ان مثالوں کی ترتیب میں اس وقت اس وقت بھئی کیا معنی اس وقت یعنی جب ان میں سے تین مثالیں وہ ہیں جن میں فیل یشی بے فیل اس اسم کی ضمیر میں مشغول ہے اور ایک مثال وہ ہے جس میں وہ فیل یشی بے فیل اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے تو اس وقت ان کی ترتیب میں زیادہ اچھا جو ہے تاخیر و مثال المشتغل بالمتعلق وہ مؤخر کرنا تھا وہ جو مثال ہے مشتغل بالمتعلق کی اس کو مؤخر کرنا زیادہ اچھا تھا کما لا یخفا وجہ ہو جیسے کہ اس کی وجہ پوشیدہ نہیں یعنی اس کو مؤخر کرنے کی وجہ پوشیدہ نہیں کہ وہ زیادہ اچھا تھا کہ وہ متعلق والی مثال سب سے آخر میں آ جاتی اور باقی تینوں مثالیں جن میں فیل ضمیر میں مشغول ہیں وہ مثالیں اکٹھی ہو جاتی آگے دیکھئے نَحْوُ زَيْدًا زَرَبْتُهُ مِثَالُ الْفِعْلِ الْمُشْتَغِلِ بِالْزَمِيرِ یہ مثال ہے اس فیل کی جو مشغول ہے اس قسم کی ضمیر میں مَعَ تَقْدِیْرِ تَسْلِيْتِهِ بِعَائِنِهِ ساتھ اس تقدیر کے کہ بِعَائِنِهِ اسی فیل کو مُسَلَّت کیا جائے گا مَعَ تَقْدِیْرِ تَسْلِيْتِهِ بِعَائِنِهِ ساتھ بِعَائِنِهِ اسی فیل کو مُسَلَّت کرنے کی تقدیر کے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَزَيْدًا مَرَرْتُ بِهِ مِثَالُ الْفِعْلِ الْمُشْتَغِلِ بِالْزَمِيرِ یہ مثال ہے اس فیل کی جو مشغول ہے اس اسم کی ضمیر میں مَعَ تَقْدِیْرِ تَسْلِيْتِ مَا يُنَاسِبُهُ بِالْتَرَادُفِ کہ فیلِ مذکور کے مناسب بِالتَرَادُفِ کو مُسَلَّت کرنے کی تقدیر پر فَإِنَّ مَرَرْتُ بَعْدَ تَعْدِیَتِهِ بِالْبَائِ اس لیے کیونکہ مرَرْتُ بَعْد اس کے کے جب اس کو متعدی کر دیا گیا باقے ذریعے مُرَادِفٌ لِجَاوَسْتُ یہ مترادف ہوا یہ مترادف ہے جاوستُ کا وَزَيْدًا زَرَبْتُ غُلَامَهُ مِثَالُ الفِعْلِ المُشْتَغِلِ بِالْمُتَعَلِّقِ یہ مثال ہے اس فیل کی جو مشغول ہے متعلق میں معا تقدیری تسلیط الفعل المناسب باللزوم ساتھ اس تقدیر کے کہ فیلِ مذکور کے مناسب باللزوم کو مسلط کرنا مسلط کرنے کی تقدیر پر وَزَيْدًا حُبِسْتُ عَلَيْهِ مِثَالُ الفِعْلِ المُشْتَغِلِ بِالزَمِيرِ یہ مثال ہے اس فیل کی جو مشغول ہے زمیر میں معا تقدیری تسلیط ما یناسبوہو باللزوم ساتھ اس تقدیر کے کہ مسلط کرنا ہے فیلِ مذکور کے مناسب باللزوم کو فَإِنَّ حَبْسَ الشَّئِ عَلَى الشَّئِ اس لئے کیونکہ بند کرنا ایک چیز کو دوسری چیز پر یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر روکنا تَلْزَمُهُ اس کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے مُلَابَسَتُهُ لِلْمَحْبُوسِ عَلَيْهِ یعنی جس پر اس کو بند کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کی ملابسط ہو جائے یعنی اس کے ساتھ تعلق آ جائے یُنْ سَبُ زَيْدٌ فِي هَذِهِ الْأَمْسِلَتِ نصب دیا گیا ہے زید کو ان مثالوں میں بِفِعْلٍ مُزْمَرٍ ایک ایسے فعل مقدر کے ذریعے یُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ جس کی تفسیر اس کا مابعد کر رہا ہے اور وہ فعل مزمر کیا ہے مطن مطن دیکھئے اے زربتو و جاوستو و آہن تو و لابستو اور وہ زربتو جاوستو آہن تو اور لابستو ہیں اب ہر ایک کی وجہ بیان کریں گے کہ پہلے میں زربتو کیسے آیا دوسرے کے اندر جاوستو کیسے آیا اور تیسرے میں آہن تو کیسے آیا اور چوتھے میں لابستو کیسے آیا اور کس طرح وہ مترادف ہیں یا مناسب اللزوم وغیرہ ہیں وہ اب بیان کرنے لگے ہیں دیکھئے اے زربتو یعنی ان الفعل المفسرن ناسب لزیدان فی زیدان زربتو ہو توجہ سے سنو پہلے میں کیا نکالا زربتو کیوں یعنی مراد یہ ہے کہ ان الفعل المفسرن ناسب بھئے ادھر دیکھئے زیدان زربتو ہو تقدیر عبارت کیا ہے زربتو زیدان زربتو ہو معلوم ہوا یہاں فعل مقدر زربتو ہے فعل مقدر تو جو فعل مقدر ہے وہ ہے مفسر اور آگے جو زربتو آ رہا ہے وہ ہے مفسر اور اس کی تفسیر بھئے تو زیدان کو نصب کون دے رہا ہے وہ جو زربتو مقدر ہے بھئے دیکھئے یعنی ان الفعل المفسرن ناسب لزیدان یعنی وہ فعل جس کی تفسیر کی گئی ہے اور جو نصب دینے والا ہے لزیدان کس کو؟ زیدان کو نصب دینے والا ہے فی زیدان زربتو ہو اس مثال کے اندر وہ کیا ہے؟ زربتو المقدر وہ زربتو مقدر ہے توجہ ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے وہ فعل مفسر جو زیدان کو نصب دینے والا ہے زیدان زربتو کے اندر وہ زربتو المقدر ہے وہ والا زربتو ہے جو مقدر ہے تو زربتو ہوا موصوف المقدر ہوئی اس کی صفت یہ اس کی صفت توجہ ہے اور یہ انہ کی خبر ہے بھئی انہ کی خبر ہے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ زربتو موصوف کیسے بن سکتا ہے یہ تو فعل ہے یہ تو فعل ہے جواب یہ کہ یہاں زربتو بول کر زربتو کا لفظ مراد ہے اور جب لفظ بول کر لفظ کا ارادہ کیا جائے تو وہ کس کے درجے میں ہوتا ہے علم کے درجے میں چنانچہ اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جاتا یہاں پر بھی ترجمہ ہم نہیں کر رہے کہ وہ فعل جو نصب دینے والا ہے زید کو وہ زربتو مقدر ہے دیکھا زربتو مقدر ہے دیکھو اسی فعل کے لفظ کو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا معنی نہیں کر رہے تو یہ لفظ کی تعویل میں ہوا اور یہ علم کے درجے میں ہوا اور علم کیا ہوتا ہے معرفہ تو اس کی صفت المقدر بھی معرفہ لے کر آئے پھر دیکھو یعنی اَنَّ الْفِعْلَ الْمُفَصَّرَ النَّاسِبَ لِزَیْدًا فِي زَیْدًا زَرَبْتُهُ یعنی وہ فعل مفسر جو نصب دینے والا ہے زیدن کو زیدن زربتو کے اندر وہ جو ہے زربتو المقدر وہ وہ زربتو ہے جو مقدر ہے فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ اس لیے کیونکہ اصل جو ہے اس کے اندر زربتو زیدن زربتو تقدیر عبارت کیا ہے زربت زیدن زربتو ہو تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اصل جو ہے اس کے اندر وہ زربت زیدن زربتو ہو ہے اوزمیرہ زربت الاولو مقدر کر لیا گیا زربت الاول کو پہلے زربتو کو یہ الاولو پھر صفت ہے زربتو کی اور یہ زربتو مرفوع ہے محلن کیونکہ یہ نائب الفائل ہے اوزمیرہ کا اوزمیرہ زربتو زربتو کو کیا کر لیا گیا مقدر تو یہ نائب الفائل ہے یہ لفظ زربتو اور الاولو اس کی صفت تو از میرا زاربتو الاولو تو پہلے زاربتو کو مقدر کر لیا گیا لوجود مفسری ہی اس کے مفسر کے ہونے کی وجہ سے آعنی زاربتو ثانیہ یعنی جو دوسرا زاربتو ہے یعنی جو دوسرا زاربتو ہے یہاں جو آیا نا زاربتو یہ پھر موصوف ہے اور آسانی اس کی صفت ہے آسانی اس کی صفت اور موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے تو زاربتو کا عراب بتائیے آعنی زاربتو یہ آعنی فیل انا زمیر اس کے اندر فاعل اور یہ زاربتو اس کے لئے مفعول ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ زاربتو محلن منصوب ہے اور آسانیہ اس کی صفت بھی پھر منصوب آئے گی تو کہتے ہیں آعنی زاربتو ثانیہ یعنی کہ دوسرا زاربتو عبارت سمجھ میں آئی پھر دیکھو اوز میرا زاربتو الاولو لوجود مفسری ہی پہلے زاربتو کو مقدر کر لیا گیا اس کے تفسیر کے پائے جانے کی وجہ سے آعنی زاربتو ثانیہ میری مراد دوسرا زاربتو ہے یعنی وہ اس کی تفسیر موجود ہے وَعَلَى حَازَ الْقِيَاسِ جَاوَسْتُو اور اسی قیاس پر جاوَسْتُو بھی ہے فَإِنَّهُ مُفَسَّرٌ بِمَا يُرَادِفُهُ اس لئے کیونکہ اس کی تفسیر کی گئی ہے بِمَا يُرَادِفُهُ ایسے فعل کے ساتھ جو اس کے مترادف ہے عَعْنِ مَرَرْتُ بِهِ یعنی کہ مررْتُ بِهِ جاوَسْتُو کو حضف کر لیا گیا کیونکہ آگے اس کی تفسیر آ رہی تھی مررْتُ بِهِ وَأَهَنْتُو یہ تیسری مثال میں اَهَنْتُو جو ہے یہ مقدر ہے یہ مقدر ہے بھئی یہ کیوں مقدر وجہ ذکر کر رہے ہیں فَإِنَّهُ مُفَسَّرٌ بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ اس لیے کیونکہ اس کی تفسیر کی گئی ہے بھئی ادھر دیکھئے تیسری مثال کیا تھی اَهَنْتُ زَيْدًا زَرَبْتُ غُلَامَهُ یہ اَهَنْتُو کو کیوں حضف کیا گیا کیونکہ اس کے تفسیر آ رہی ہے کیا زَرَبْتُ غُلَامَهُ زَید کی بِعِزَّتِ کی کیا بِعِزَّتِ کی اس کے غلام کی پٹائی کی تو غلام کی پٹائی کے ساتھ لازم ہے زید کی بِعِزَّتِ بھئی تو لہٰذا چونکہ اس اَهَنْتُو کے آگے تفسیر آ رہی تھی کونسی تفسیر زَرَبْتُ لہٰذا اس لیے اَهَنْتُو کو کیا کر دیا حضف کر لیا کیونکہ زید کے غلام کی پٹائی یہ مستلزم ہے زید کی احانت کو یعنی زید کے غلام کی پٹائی کے ساتھ لازم ہے زید کی احانت بھئی تو کہتے ہیں وَآَهَنْتُو فَإِنَّهُ مُفَسَّرُمْ بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ اس لیے کیونکہ اس کی تفسیر کی گئی ہے بِمَا ایسے فیل کے ساتھ يَسْتَلْزِمُهُ کہ وہ فیل مستلزم ہے اَهَنْتُو کو يَسْتَلْزَمُهُ کی حاضرمیر کس کو راجے اَهَنْتُو کو یاد رکھو ادھر دیکھئے زیدن زیدن زربت غلامہУ تقدیر عبارت کیا ہے اَهَنْتُ زَیدْنُ زَرَبْتُو غلامہУ یوں کہیں کہ زربت غلامہУ یہ والا فیل جو ہے مُسْتَلْزِمُ ہے احانت زید کو یہ والا فیل زربت غلامہ لفظوں پہ غور کریں یہ والا فیل جو ہے زربت غلامہУ یہ جو تفسیر ہے یہ مُسْتَلْزِم ہے کس کو احانت زید کو یعنی یعنی اس کے ساتھ احانت زید لازم ہے تو زربت غلامہو ہوا مستلزم اور احانت زید ہوئی مستلزم یعنی وہ اس کے ساتھ لازم ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَآہَنْتُو اور آہَنْتُو جو ہے فَإِنَّهُ مُفَسَّرُن اس لیے کیونکہ اس کی تفسیر کی گئی ہے بیماں سے مراد فیل ہے وہ جو آگے زربت غلامہو آ رہا ہے وہ اس کی تفسیر ہے وَآہَنْتُو فَإِنَّهُ مُفَسَّرُن کیونکہ اس کی تفسیر کی گئی ہے بیماں ایسے فیل کے ساتھ يَسْتَلزِمُهُ کہ وہ فیل اس احانتو کو مستلزم ہے یعنی اس فیل کے ساتھ یہ احانتو لازم ہے اس کی تفسیر کی گئی ہے اس فیل کے ساتھ کہ وہ فیل اس احانتو کو مستلزم ہے اَعْنِ زَرَبْتُ غُلَامَهُ یعنی وہ کونسا فیل ہے زربتو غلامہو ہے جو مستلزم ہے آہنتو کو فَإِنَّ ذَرْبَ الْغُلَامِ يَسْتَلْزِمُ اِحَانَتَ سَيِّدِهِ اس لیے کیونکہ کسی معین غلام کی پٹائی کرنا یہ مستلزم ہے اس کے آقا کی احانت کو کسی معین غلام کی پٹائی کرنا یہ مستلزم ہے اس غلام کے آقا کی احانت کو یعنی اس کے ساتھ اس آقا کی احانت لازم ہے بات سمجھ میں آگئے وَلَا بَسْتُو اور لَا بَسْتُو فَإِنَّهُ مُفَسَّرُن کیونکہ اس کی تفسیر کی گئی ہے بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ ایسے فعل کے ساتھ يَسْتَلْزِمُهُ جو مستلزم ہے اس لابستو کو جو دیکھو لابستو تو حضف ہے نا محضوف ہے آگے کیا تھا حُبِسْتُ عَلَيْهِ اور حُبِسْتُ عَلَيْهِ مُسْتَلزِم ہے لابستو کو یعنی حُبِسْتُ عَلَيْهِ اس کے ساتھ لازم ہے لابستو جب ایک چیز کو دوسری چیز پر بند کیا جائے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ اس چیز کا اس کے ساتھ تعلق آ جائے تو فَإِنَّهُ مُفَسَّرُن بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ اس لیے کیونکہ یہ لابستو جو ہے اس کی تفسیر کی گئی ہے بِمَا ایسے فعل کے ساتھ يَسْتَلْزِمُهُ کہ وہ فعل مستلزم ہے اس لابستو کو وہ فعل اس لابستو کو مستلزم ہے بھئی کوئی کونسا فعل ہے کہتے ہیں آعنی حُبِسْتُ عَلَيْهِ یعنی کہ حُبِسْتُ عَلَيْهِ یہ مستلزم ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے کیا لابستو یعنی لابستو اس کا مستلزم ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ